سورة اہود بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جوڑا ہے اس جوڑے کا دوسرا فرد سورہ اہود یہاں آپ دیکھیں گے کہ برقس ترکیب ہو جائے گی دس رکووں میں سے چھے سے زائد امباؤ الرسل پر مشتمل ہے اور جس میں سب سے تفصیلی ذکر جو ہے یہ حضرت نو علیہ السلام کا ہے اور آخر میں بہت مختصر سا تذکرہ جو ہے حضرت موسیٰ کا ہے باقی جیسے سورہ اعراف میں ایک ایک رکو ایک ایک رسول کے لیے وہی ترکیب آپ یہاں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب النحکمت آیاتہو سم فصلت ملت الحکیم خبیر یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں مصبوط کی گئی ہیں پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے انہیں کھولا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے جو کمال حکمت والا اور باخبر ہے اس کا ایک مظموم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں میں چھوٹی چھوٹی لیکن بہت پروفونڈ چند الفاظ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ دیسے سورة الاصر ہے اب اس میں کل ہدایت موجود ہے اور امام شافی کے وہ اقوائی جو ہے میں نے اپنے کتابچے میں راہ نجات سورة الاصر کی روشنی میں وہ سارے درج کیے ہیں اگر صرف یہ سورة الاصر نازل ہوتی قرآن میں سے کچھ نہ نازل ہوتا تو ابھی ہدایت کے لئے کافی تھی اگر لوگ صرف اس سورت پر تدمر کریں گوھر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لئے کافی ہو جائے گی تو ابتدائی سورتیں اور آیتیں بڑی محکم لیکن اس کے بعد تفسیق نہیں کی بیان ہوئی ہے اللہ تعبدو اللہ یہ کتاب کس پیغام کے ساتھ آئی ہے نہ پوڑو کسی کو سوائے اللہ کے اننی لکم منہو نظیر و بشیر یقینا میں ہوں تمہارے لئے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا یہ دو الفاظ بار بار آ رہے ہیں بشیر اور نظیر نظیر اور بشیر وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین رسولم مبشرین ومنذرین لیاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول وکان اللہ عزیز الحکیمہ وانستقفنو ربکم اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو معافی چاہو سمتوبوئی لے اور پھر اس کی جناب میں رجوع کرو اس کی طرف بڑھو یومتعکم مطاعت حسنا وہ تمہیں ساد و سامان دے گا دنیا کی ذنگی میں بھی اچھا فائدہ دنیا میں بھی تمہارے لئے حسنا ہوگا وَاِيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ 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 اور ہر صاحبِ فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا یہاں جو ذِي فضل سے مراد ہے مستحق تے فضل جو بھی فضل کا مستحق ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا فضل عطا کرے گا وَإِن تَوَلَّو اور اگر تم پھر جاؤگے فَإِنِّيَا خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَبِيرٍ تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بہت بڑے دن کا ایک عذاب آئے گا اِلَى اللَّهِ بَرْجِعُكُمْ تمہاری طرف اللہ ہی کی طرف تمہیں لوگ جانا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعِنْ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے عَلَىٰ اِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَقْفُوْ مِنْهُ عَغَاہُ جَاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دھرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکے یہ مشکرات القرآن میں سے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں ایک رائے جو ہے جو بخاری میں حضرت ابن عباس کا جو قول آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کے اوپر حیاء کا اتنا غلبہ تھا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کہ وہ کبھی غسل بھی کرنا ہوتا تھا اس وقت بھی عریان ہونا انہیں پسند نہیں تھا تو وہ اس طریقے سے جھک جاتے تھے کہ گویا کہ سطر پھر بھی جو ہے وہ چھپا رہے اور اگر کئی قضاء حاجت ہے یا اس وقت بھی وہ پورا سطر کو اعتمام کرتے تھے تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کتنا ہی کر لو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے تو تم سامنے ہو لہذا یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے سطر کا حجاب جو بھی احکام دیئے ان کی پیروی کرو لیکن کسی بھی معاملے میں غلوم کی ضرورت نہیں ہے باقی اور طرح سے بھی اس آیت کی تشریح کی گئی ہے اَلَا اِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَقْفُوا مِنْهُ آگاہ ہو جاؤ وہ اپنے سینوں کو دھورا کرتے ہیں کہ اس سے چھپ شکیں اللہ سے اَلَا اِنَا يَسْتَقْشُونَ سِيَابَهُمْ آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے بھی اوڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ تو یہ کہ اس وقت تو جو ہے وہ اپنے سینوں کو دھورا کر رہے ہیں جب کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں اَلَا مَا يُسْتَقْشُونَ مَا يُسْتَقْشُونَ اس وقت بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاطِ صُدُورَ وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے وَمَا مِنْ دَابَّتِمْ فِي الَّرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ وَحَاوْ نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی چیز کوئی حیوان کوئی چوپایا کوئی چرند کوئی پرند زمین پر جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے بنائے ہیں لیکن یہ کہ ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالی نے جو نظام بنایا اس دنیا کا اس میں ہر شے کے لیے اس کا رزق فرام کیا جو جاندار بنایا اس کے لیے جو غذا ہے جو ضروری چیزیں وہ پہلے سے فرام کر دی بچے کی پیدائش بار میں ہوتی ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ نظام جو ہے ایسا ہے یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے تقسیم دولت کا نظام غلط کر دیا تو کچھ لوگ بھوکے رہ گئے کچھ دنگے ہو گئے کچھ انہیں دولت سمیٹ سمیٹ کا جو ہے اپنے کھٹے بھر لیے امبار لگا لیے یہ انسانوں کا معاملہ ہے یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے مرنہ اللہ تعالیٰ جو تمام جو بھی جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے کافی اور وافی رزق جو ہے وہ پیدا کیا ہے وَمَا مِن دَابَّتِن فِي الْدَرْدِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرْرَهَا وَمُسْتَعْدَاهَا اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل قیام کی جگہ کو بھی اور جہاں وہ آرزی طور پر سوپا جاتا ہے یہ مستقل اور مستعدہ پر گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ تین اقوال اس کے بارے میں میں بیان کر چکا ہوں سورہ اعنام کے ذمع میں کُلُن فِي کتابِ مُبِين اور یہ سب کچھ ایک کھلی روشن کتاب کے اندر موجود ہے وہی کتاب جو علمِ الٰہی کی کتاب ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْسَمَاوَاتِ مَاللَّدَ فِي سِتَّتِ اَيَّابِن اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کی آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں وَقَانَ عَرْشُهُوَ الْمَاء اور اس کا تختہ پانی پر لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی یہ تخلیق جو ہے انسانی زندگی کا جو یہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان قُلْ زُمِ حَسْتِي سے تو اُبْرَا ہے مَانِ اِمْدِ حَبَاب اس دیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی باتی یہ کہ کَعَانَ عَرْشُهُ الْمَاء اس کا تخت پانی پر تھا اس کے معنی چاہیں میرے نظریک اب بھی یہ آیاتِ متشابہات میں سے ہے لیکن ایک انداز ایسا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ دنیا جب بنی ہے یہ زمین جب تھنڈی ہونے لگی ہے تو تھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں اور وہ اس کے گرد جو فضا بنی ہے ایٹموسفیر اس کے اندر یہ گیسز گئی ہیں ان گیسز کے اندر جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ذریعے سے پھر پانی پیدا ہوا ہے اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہی ہیں طویل عرصے تک لاکھوں سال یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے اور چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے وہ اوچی ہو گئی کہیں سے نیچی ہو گئی سکڑتی ہے کوئی شئے تو اس کے اندر نشیب و فراغ پیدا ہو جاتے ہیں تو بارش جب برسی ہے تو پھر یہ کہ سمندر وجود میں آئے ہیں ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں تھیں صرف یہ کہ اس زمین کے اوپر یا یہ کہ وہ پہاڑ تھے اور یا پانی تھا بلکہ یہ کہ اکثر و بیشتر پانی ہی پانی تھا پھر یہ کہ پانی اور جہاں پر مٹی پیدا ہوئی اور دلدلی علاقے بنے اور دلدلی علاقوں کے اندر پھر وہ کچھ حیات جو ہے اس کی شکلیں پیدا ہوئی چاہے وہ نباتاتی حیات تھی اور چاہے وہ حیواناتی حیات تھی تو وہ جو ایک دور ہے جبکہ ابھی مخلوقات اس زمینی مخلوقات کے اندر ابھی کوئی شہ نہیں آئی تھی کوئی حیوانات نہیں کوئی سمندر کے کوئی جانور نہیں کوئی زمین کے اوپر خوشنی کے جانور نہیں تو اس وقت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تخت حکومت ہے اس زمین کی حد تک وہ پانی کے اوپر تھا وَاللَّهُ عَالَمُ وَلَا اِن قُلْتَا اور اگر آپ کہیں گے اِنَّكُمْ مَبُوسُونَ کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا بِمْبَعْدِ الْمَوْتِ مَوْتِ مَوْتِ کے بعد لَيَقُولَنَّ تو کہیں گے وہ لوگ اللَّذِينَ کَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا اِنْ هَذَا اِلَّا صِحْرُ مُبِين نہیں یہ تو کھلا جادو ہے وَاللَا اَخْرَنَا عَلُمُ الْعَذَابَ اِلَا اُمَّتِ مَعْدُورَةَ اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ان سے اپنے عذاب کو ایک خاص مدد تک کے لیے مؤین مدد تک کے لیے لَيَقُولُنَّ بَا يَحْبِسُهُ تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے وہ جہاز کہاں نگر انداز ہوگئے آتا کیوں نہیں محمد بہت سال ہوگئے تمہیں کہتے ہیں جہاز آئے گا اور وہ عذاب آئے گا وہ کہاں ہیں مَا يَحْبِسُهُ کس سے انہیں اس کو روکا ہے عَلَا يَوْمَ يَعْتِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ عَاگَاہُ جَاؤ جس دن وہ ان پر آئے گا پھر وہ ان کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکے گا وَحَاقَ بِهِمَّا قَانُوا بِهِيَسْتَازِعُونَ اور ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہ تمام چیزیں جن کا یہ استہزاء اور تمثل کیا کرتے تھے وَلَا اِنَا دَقْمَنْ اِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتَنُ اور اگر ہم بضا چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا کوئی خوشی آئی ہے کوئی دولت ملی ہے کوئی اور مسررت کی بات ہوئی ہے سُمَّا نَزَعْنَا مِنْو پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں لے لیتے ہیں سلب کر لیتے ہیں اِنَّهُ لَيَوْسُنْ كَفُور تو وہ ہو جاتا بلکل مایوس نہایت ناشکرہ بھول جاتا ہے کبھی اللہ کی نعمت بھی تھی کبھی اللہ کی نگاہِ کرم بھی مجھ پر تھی ٹھیک ہے آج مجھ پر سختی آگئی ہے تو سختی نرمی آتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر نرمی بھی تھی تو اللہ کی طرف سے اور سختی بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر شکر چاہیے تھا اس پر صبر چاہیے لیکن نہیں انسان جو ہے لَيَوْسُنْ كَفُور انتہائی مایوس اور نیاحت ناشکرہ ہم پر تو کبھی اللہ کی کوئی کوئی نظرِ کرم ہوئی نہیں وَلَيْنَا لَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَرْضَوَا مَسَّتُو اور اگر ہم مزا چکھائیں اسے نعمتوں کا اس کے بعد کہ کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہوئی تھی لَيَقُولَنَّ ذَحَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي تو وہ کہہ گا بس جی میرے دلدر دور ہو گئے ساری برائی آپ تو ساری مشریبتیں ختم ہو گئیں اِنَّهُ لَفَرِحُنْ فَخُور اب وہ فرح اور فخور بن جاتا ہے وہ جانی اتناتا ہے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میری میں نے محنت کی میں نے کوشش کی میں نے تدبیر کی دیکھا میں نے یہ شکل کی تھی جس کی وجہ سے کہ میری کاروبار جو بلکل ختم ہو رہا تھا ڈوب رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا یعنی یہ کہ ہر حال میں اللہ سے دور یہ نہیں جانتا کہ جو بھی امام نے آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے خیر ہو یا شرح ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس سے ناواقع سوائے ان کے جو صبر پر بش اختیار کریں یہ سب کی بات نہیں ہے جن کو اللہ نے ایمان دیا ہو اور ایمان کے نتیجے میں صبر پیدا ہوا ہو ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے فَلَعَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ تو اے نبی شاید کہ آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے وَزَائِقُنْ بِحِ صدروں کا اور آپ کا شینہ اس سے بھیچ رہا ہے تنگ ہو رہا ہے اَنْ يَقُولُوا اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں لَوْلَا اُنزِلَا عَلَيْهِ كَنْزُمْ اَوْجَا مَاهُ مَلَكُ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے پر اتار دیا گیا کوئی خزانہ یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کو فرشتہ مَاهُ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کو فرشتہ آتا وہی بات جو سور انام میں آ چکی ہے اس کا ذروہ سنام اس مقمون کا سور انام میں آ چکا ہے لیکن ان تمام صورتوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں یہ دونوں گروہ جو ہے مکی صورتوں کے جن میں سے ایک میں وہ دو صورتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے انعام آراف اور دوسرا جو یہ ہے جو چودہ صورتوں پر مشتبیل ہے جس کی دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں ان سب کا تعلق جو ہے یوں سمجھ یہ ایک استثناء ہے وہ میں بعد میں بتا دوں گا یہ قیام مکہ کے آخری چار سالوں کی صورتیں ہیں یعنی حضور کا قیام مکہ مکرمہ میں وحی کے آغاز کے بعد بارہ سال ہے اس کو چار 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 تین حصوں میں تقسیم کر لیے پہلے چار سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کے آخری دو گروپوں میں ہیں سورہ قعب سے لے کے آخری تک درمیانی چار سال جو تھے ان کے درمیان جو ہیں وہ درمیانی دو گروپوں میں ہیں اور یہ جو ہے شروع کے دو گروپ جو ہیں ان کے اندر وہ صورتیں ہیں جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں آخری چار سالوں میں اور ان میں یہ مضمون کسرت سے ملے گا فلا اللہ کا تارکن مازم آجوہا علیکہ تو شاید نبی آپ ترک کر دیں کہ بعض چیزیں جو آپ کے طرف جبہی کی گئی ہیں وزائکن بھی صدروں کا اور آپ کا سینہ جو ہے اس پر بھیج رہا ہے اَنْ يَقُولُوُ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لَوْ لَا عُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُرْ کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر کوئی خزانہ آو جا مآہو ملک یا ان کے پاس آگیا ہوتا کوئی فرشتہ انما انتا نظیر دیکھئے پھر آپ سمجھ دیجئے آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعِدْ وَقِیرِ باقی ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے کب عذاب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا کوئی موجزہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا کس کو ایمان کی توفیق دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہم یقونو نفترہ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود گھڑ لیا ہے قُلْ فَاتُو بِعَشْرِ سُوَرِ اِمِّسْ لِحِ مُفْتَرَى اب یہ ہے وہ چیلنج جو دوسرے نمبر پر دیا گیا پہلا چیلنج تھا کہ تم پورے قرآن جیسے کوئی کتاب بنا کر لاؤ وہ آگے چل کر آئے گا سورہ بن اسرائیل میں اور دوسری صورتوں میں اس سے نیچے اتر کر اچھا دس صورتیں بنا کر لے آؤ اس سے نوچے پر سمیلِ تنظر ایک صورت اس ایک صورت کی بات سورہ یونس میں بھی آ چکی یا سورہ مکرہ میں بھی یہاں وہ دس والا معاملہ ہے قُلْ فَاتُو بِعَشْرِ سُوَرِ اِمِّسْ لِحِ مُفْتَرَى تو ان سے کہیے کہ اچھا اگر ایسا ہی قرآن گھڑا جا سکتا ہے اور انسان کی قوت اور قدرت میں ہے کہ ایسی کتاب تسلیف کر لے تو تم دس صورتیں تم بیس کی تسلیف کر کے لے آؤ وَدْعُوْ مَنِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور جن کو بھی تم بلا سکو اللہ کے سوا بلالو مدد کے لیے اگر تم سچے ہو فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ پھر اگر وہ تمہارے مددگار تمہاری اس دعا کو قبول نہ کرے نہ پورا کرے یا یہ کہے مسلمانوں اگر تمہاری آج یہ چیلنج جو ہے یہ کفار قبول نہ کرے فَإِلَّمُوا أَنَّمَا أُنزِرَ بِعِلْمِ اللَّهِ تو جان لو تمہیں یقین قابل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک علم سے نازم ہوا ہے وَاللَّا إِلَّا إِلَّا ہُوَا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فَحَلَنْ تُمْ اسْلِمُونَ تو آپ اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں فرمابرداری کرتے ہو یہ کفار ہی سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے وہ جو معبود ہیں تم ان کو پکارو کہ اس تیسی دست صورتیں ہمیں بھی آپ بھی کچھ کوشش کریں ہم بھی کوشش کرتے ہیں ملجل کر کچھ آپ القا فرمائیں الہام فرمائیں کچھ ہم مہدت کرتے ہیں اور اگر وہ نہ کریں تو پھر جان لو فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِرَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّا إِلَّا إِلَّا ہُوَا فَحَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ جو لوگ بھی تالیب ہوتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں تالیب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا زیبائش آرائش چمک دمک ساز و سامان اسی کے پیشے پڑے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں بھاگ دور کر رہے ہیں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں دن رات ایک کر دیا ہے نوففِ الہم آمالہم فیہا ہم اسی دنیا کی زندگی میں ان کے آمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے محنت کر رہے ہیں بھائی تو تمہاری بلڈنگ بھی بڑی اونچی بن گئی ہے تمہاری کار بھی بہت عالی ہے اور تمہارا کاروبار بھی خوب چمک گیا ہے تم نے چاہا یہی اسی کے لیے محنت کی اسی کے لیے بھاگ دور کی تو اللہ تعالی وَحُم فِیہا لائب خصون اس میں اللہ تعالی ان کے ساتھ کو بخل نہیں کرتا اور ان کی جو محنت ہے اس کا جو بدلہ ہے انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے لیکن لیکن پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آٹھ کے ساری محنت بھاگ دور دور دھوپ یہاں کے لیے تھی یہاں ہم نے تمہیں دے دیا اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ تو حبت ہو جائے گا اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی بے بنیاد تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینا پر تھا اور یہاں بینا سے مراد ہے فطرت سلیمہ جس کے بارے میں کئی بار بار معاف کر چکا فطرت سلیمہ انسان کے اندر جو روح ربانی ٹھوکی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں جو حقائق جن کو اجادر کرنے کے لیے پھر یہ وہی آئی ہے اور اس دارمنٹ کانشنسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے قائم ہے بینا ہے روشد ہے پاک ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلیم فطرت نیک سلیم عقلِ سلیم اور پھر وحی بھی آگئی وحی نے گواہی دے دی گویا کہ دو چیزیں بھی گئیں نورن علا نور یہ تمثیل جو ہے سورہ نور بجا کر مکمل طور پر سامنے آئے گی اَفَمَنْ کَانَ عَلَا بَيِّنَتْ اِمْرَبِّهِ وَيَتْنُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ امام وَرَحْمَہ اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتابِ گروسہ موجود ہے جو امام بھی تھی رہنمائی کرنے والی اور رحمت بھی تھی یعنی دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے تو فطلتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینا وہ روشن خالص پھر وہی جو آپ پر آگئی نورن علا نور اور نمبر تین تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے یہ گویا کہ اور اضافی چیز اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ اور جو اس کا انکار کریں گے کفر کریں گے اس کتاب کا بِنَ الْأَحْزَابِ ان تمام دروہوں میں سے فِرقوں میں سے چاہے وہ مشرقینِ مکہ ہوں اور چاہے وہ اہلِ کتاب ہوں فَنَّارُ مَوْعِدُهُ تو پھر آگ ہی ان کے وادے کی جگہ ہے فَلَا تَقْفِ بِرْيَةٍ مِّنْ هُ تو اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شبہ میں نہ رہیں انہو الحق و من رب کا یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ولیکن اکثر ناس لا یومنون لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَمَنْ أَزْبَمُ مِنْ مِنْ افْتْرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبًا اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے بڑھ کر جس نے اللہ پر جھوٹ بانھا گھڑ کر کوئی چیز اللہ کی طرف منصوب کر دی اُلَاِقَ يَوْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِ یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے وَيَقُولُ الْأَشْحَاد اور لوگ کہیں گے گواہی دینے والے کہیں گے هَا أُلَاِ الَّذِينَ قَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر غلام عمد قابیانی کو کھڑا کیا جائے گا یہ ہے وہ شخص جس نے جھوٹ اپنی باتیں منصوب کی ہیں اللہ کی طرف جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا هَا أُلَاِ الَّذِينَ قَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر اور تومت بانگی اللہ پر کی مجھ پر وہی بھیجی ہے اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ آگاہ ہو جاؤ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے اللہ ذینا يَسُدُونَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَعِ عَوَجَا اور اس میں کجیاں نکالتے ہیں دھونٹے ہیں مین میک نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس راستے کو اختیار نہ کریں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ قَافِرُونَ اور آخرت کے وہ بالکل انکاری ہیں اور منکر ہیں اور اصل تو ان کی بیماری یہی ہے آخرت کا انکار ہے جس کی وجہ سے کہ ان کی اقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں آخرت سے جو ان کی بے رغبتی ہے لا يرجونا لقانا جو سورہ یونس میں ہم نے بار بار پڑھا وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدواری نہیں یہ ہے اصل میں کہ جو غفرت کی اصل جر اور بنیاد ہے اُلَاِكَ الْمْ يَكُونُوا مَوْجَدِينَ فِي الْرْبِ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہرگز زمین میں آجز کرنے والے نہیں ہیں یہ شکست نہیں دے سکتے حق کو یہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے اللہ کے رسول کو شکست نہیں دے سکتے لَمْ يَكُونُوا مَوْجَدِينَ فِي الْرْبِ وَمَا قَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ عَوْلِيَاءَ اور نہیں ان کے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہے يُضَعَفُ لَهُمْ الْعَذَاب ان کے لئے تو عذاب بڑھایا جاتا رہے گا دگنا کیا جاتا رہے گا مَا قَانُوا يَسْتَقِعُونَ السَّمْعَ وَمَا قَانُوا يُبْسِرُونَ اور وہ اس لئے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت لکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے سُمُّن بُقْمُن عُمْيُن فَامْلَا يَرْجِعُونَ اس لئے اب ان کے لئے عذاب بڑھایا جاتا رہے گا اُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حلاق کر لیا تباہ و برباد کر لیا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے سب بم ہو کر رہ گئی وہ ساری افتراء جو وہ کرتے رہے تھے وہ کہاں گئے معبود کہاں گئے منگھڑت خیالات کہاں ہیں وہ شفعاء کہاں ہیں وہ چھڑانے والے وہ سب کے سب جو وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ گم ہو گئے وہ سب جس کا کہ انہوں نے افتراء کیا تھا لَا جَرَمَانْنَهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَفْسَرُونَ تو اب اس میں کیا شک ہے کہ آخرت میں سب سے بھر کر خسارہ پانے والوں میں وہی ہوں گے اکثر اکثر جو ہے افل کے بنا پر افل تفضیر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ اس کے برقس سائبل تیزنس کنٹراسٹ کا قائدہ اس کے برقس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے وَأَخْبَتُوا إِلَا رَبِّهِمْ اور جو اپنے رب کے سامنے جو نے آجلی کی گرگر آتے رہے تضرر اختیار کیا اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہ ہوں گے جنت والے ہم فیہا خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش مَثْلُ الْفَرِقَيْنِ قَلْ عَامَا وَالْعَصَمْ لِوَالْبُصِیرِ وَالْسَمِي یہ جو دو گروہ ہیں یہ فرقین ہیں ایک اہل ایمان ہیں اور ایک وہ ہے مشک اور کافر ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک طرف تو ایک اندھا اور بہرہ ہے قَلْ عَامَا وَالْعَصَمْ اندھا بھی ہے بہرہ بھی ہے اور دوسرا وَالبْصِیرِ وَالسَمِي جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے سورہ حود میں بھی اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے چھے رکو جو ہیں امباو رسل پر مشتمل ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتباز کر چکا ہوں یہ چھے رسولوں کے حالات ہیں جو قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پھر حضرت حود پھر حضرت صالح پھر حضرت لوت پھر حضرت شعیب اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے صد موجود ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورا یوں سمجھئے عرض القرآن ہے یہ قرآن مجید میں جن رسولوں کے حالات آئے ہیں وہ سب کے سب اس خطے کے اندر مبوس کیے گئے یہ داہنی طرف جو ہے وہ بہرہ خلیج فارس ہے یہ خلیج فارس سیدھا اوپر اگر لکیر چلی جائے گی اور ادھر سے یہ جو بہر قضم ہے اس کے جو یہ اوپر جان کے دو کھاریاں بن گئی ہیں تو وہ جو ہے خلیج اقبہ آقیر میں اوپر اس سے لکیر جائے گی تو یہ دونوں لکیریں جہاں جا کر مل جائے گی وہ اس نقشہ میں ابھی نظر نہیں آرہا یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ سب نشان بنا ہوا ہے یہ علاقہ ہے جہاں کہ حضرت انو علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نسل انسانی صرف اسی علاقے میں تھی یہی پر عذاب آیا ہے بہت بڑا جتوفان آیا ہے اور اسی سے درہ اور اوپر چل کر شمال کی طرف پہاڑی علاقہ ہے کوہ عرارات اور اسی میں کوہ جونی ہے یہ علاقہ ہے وہ جس کے اندر حضرت انو علیہ السلام کی قوم آباد تھی اس کے بعد جب وہ حضرت انو علیہ السلام اور ان کے جو بھی بیٹے تھے وہ بچ کر جب آباد ہوئے ہیں تو پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے حضرت اسام وہ عراق میں آ کر آباد ہو گئے یہ جو سفید صاحب کو نظر آ رہا ہے یہ عراق کا علاقہ ہے یعنی اسی داتے سے ذرا نیچے اترے اور عراق میں آباد ہو گئے حضرت اسام کی نسل میں پھر بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں تو انہی میں سے پھر ایک قوم ہے جو نیچے آئی ہے جدیرہ دمائے عرب کے بے لکل جنوب میں یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ قوم یہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہاں پر قوم حود اس قوم کا نام آد ہے حضرت اسام کی نصر ہی میں سے کوئی بہت بڑا سردار اٹھا جس کا نام آد تھا اور آد کی اس سے پھر ایک نصر ایک قوم شروع ہو گئی وہ اس علاقے میں آباد تھی اس کے ہاں جب شرک وغیرہ پیدا ہو گئے اور خرابیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے پھر آخر ایک رسول بھیجا اور وہ حضرت حود علیہ السلام ہے ان کے دعوت کو رفت کیا یہ حلاق کر دئیے گئے یہاں سے حضرت حود اپنے ان ساتھیوں کو لے کر نکلے اور عرب کے تقریباً وہ وسط میں وہ علاقہ حجر کا علاقہ کہلاتا ہے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے یہاں ان کے ہاں ایک بڑی شخصیت عبری جس کا نام ثموت تھا تو اس سے یہ قوم سموت مشہور ہوئی ہے انہوں نے میدانوں کے اندر محل بنائے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت گرنائٹ شروکز ہیں ان کو تراش تراش کر ان کے اندر بھی مکان بنائے یہ قوم سموت ہے تو قوم نوح قوم حود قوم سموت یہ تینوں قوقوان جو ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اب پھر نوٹ یہ عراق کی طرف عراق ہی میں جو قوم باقی نہیں انہی میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیست ہوئی ہے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز جو انباؤ رسل کا ہے وہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ان کے سورہ حود میں ان کے تذکرہ آئے گا لیکن وہ قصص النبیین کے انداز میں تذکرہ آئے گا ابباؤ رسل کے انداز میں نہیں آئے گا حضرت عبراہیم یہاں سے اور یہاں سے پھر انہوں نے حجرت کی عراق سے اور شام چلے گئے پورا سہرہ کروز کر کے شام میں جا کر اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے بیٹے ساکھ کو آباد کیا وہ جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو یہ فلسطین کا علاقہ ہے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکہ میں لاکر آباد کیا اچھا اس اپنے بھتیجے جو حضرت لوت علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آئے تھے حجرت کی تھی انہوں نے عراق سے اور شام پہنچے تھے ان کو بھیجا ہے بہرہ بردار اس کے کنارے پر یہ شہر آباد تھے آمورہ اور صدومہ بھیجائے تو امباؤ رسل کے زمن میں پھر قوم سمود کے بعد ذکر آئے گا تو وہ قوم لوت کا آئے گا البتہ حضرت عبراہ علیہ السلام بھی کی ایک تیسری بیوی قطورہ ان کی اولاد میں سے مدین نام کے بھی ایک تھے اور ان سے جو قوم تیرے قوم مدین وہ خلید اقبا کے دہنی طرف جو ہے مشرق میں یہ یہاں آباد ہوئے یہ علاقہ ہے ان کا جہاں پہ کہ حضرت شعب علیہ السلام کو بھیجا گیا اور خلید کے قریب لے جائیے خلید کے قریب اس علاقے میں یہ مدین کا علاقہ ہے اس میں حضرت شعب علیہ السلام دے جائے گئے اب یہ جو سنائی پنی صلاح ہے ادھر جو ہے مصر ہے وہ دریائے نیل نظر آ رہا ہے یہاں سے ہوں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ سورہ حود کے بعد سورہ یوسف بھی آ جائے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جبکہ ان کے بھائیوں نے کوئے میں پھکا ہے اور وہ پھر قافلہ ان کو لے گیا ہے مصر اور وہ پھر ذریعہ بن گئے پوری اس قوم کے مصر میں آنے کا تو یہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بے سطویہ مصر میں تو کل یہ علاقہ ہے جن میں وہ انبیاء اور رسل مبوس ہوئے ہیں جن کا ذکر اکثر و بیشتر قرآن میں آتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی رسول اور نبی آئے ہیں دنیا میں اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں لیکن قرآن میں تذکرہ انہی کا کیا گیا ہے کہ جن کا تذکرہ ان لوگوں کی اپنی روایات میں موجود تھا جن کے ناموں سے یہ واقف تھے لہذا انہی کے حوالے سے قرآن تو کتاب ہدایت ہے ویسے تو ایک رسول کے قصے میں بھی وہ ساری ہدایت موجود ہے اور چھے رسولوں کے قصوں میں بھی وہ ہدایت موجود ہے اس حوالے سے یہ کہ سارے رسولوں کی تاریخ بیان کرنا یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے آئیے اب مطن کی طرف چلیے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا لَا قَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا روح کو اس کی قوم کی طرف اللہ تعامدو اللہ کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو انی اخافو علیکم عذاب یومن علی مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک جن کے عذاب کا فَقَالَ الْمَلَوْ لَذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی مَا نَرَا قَالَا بَشْرَ مِسْلَنَا ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ضلیل ہیں کمینے ہیں نچنے طبقے کے لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہیں بادیر رائے بلا تعمل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گل جمع ہو گئے ہیں کوئی معقول آدمی کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے دل آیا ہی نہیں مَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلَ اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بل نظر لکن کاظبین بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بور رہے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ عَرَيْتُمِنْ كُنْتُ عَلَا بَيِّنَتِمْ مِنْ رَبِّ اب یہ جرہ اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آگئی وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا گوھر کرو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پڑ تھا تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے معویل مزاری تھی تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا میرا کردار میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا میں بینہ پڑ تھا میری فطرت بس نہیں ہوئی تھی سلیم تھی اور وہ چیز وہ ہے جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے اب میں چاہ کروں فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے وہی میرے پاس آتی ہے یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے بائی پرسنل ایکسپیرینس لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو اگر آپ کو پسند نہیں ہے اگر بیدار ہیں تو ایک اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دے اور یہ باتیں لازمان آپ پر تھوپ دیں بیا قوم اللہ صلوکم علیہ مالا اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی کوئی عجرت نہیں مانگتا مال طلب نہیں کرتا کوئی تعوان تم پر نہیں ڈالا ہے ان عجلیاں اللہ علی اللہ نہیں ہے میرا عجل مگر اللہ کے ذمہ جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں کمی کاری لوگ ہیں کمی لوگ ہیں میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا میں یہاں سے خدیڑ نہیں سکتا میں نہیں ہوں خدیڑنے والا ان کو اپنے پاس سے یہ اپنے نفس سے ملاقات کریں گے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے ہاں سے ہانک دوں یہاں سے بھگا دوں یہاں سے دھتکار دوں تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں یہ اللہ کے ماننے والے اللہ کے چاہنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ سے دعائیں مانگنے والے اللہ کے روح انور کے یہ طالب ہیں اس کی ندہ جو ہیں افلا تکروں تو کیا تم نصیت اخذ نہیں کرتے وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر نہ میں غیب قائد رکھتا ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا کیا پتا تم اندازہ بھی نہ کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فراہ و ریحان و جنت العیم سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے جو کچھ ان کے جیوں میں ہیں دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے کتنی محبت اللہ کے ساتھ کتنا شوق اللہ سے ملاقات کا تو یہ اللہ جانتا ہے اگر میں تمہارے ان تانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں بھگا دوں تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا قالو یا روح انہوں نے کہا اے روح قد یادلتنا تم نے ہم سے خوب جگڑا کیا فاکسرتا جدالنا اور بہت جگڑا کر دیا تم نے یعنی یہ کہ جب وہ بلکل ان تمام باتوں کی جواب میں خوابوں سنے پر مجبور ہو گئے باکول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا فاتح نابی ماتا جنا انکو انتا بیرسواد قیر اب آخری بات وہی زد اور ہٹ در بھی کی تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں جھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ اب ہم جو ہے ہمارے کان پڑ رہے ہیں تمہارے یہ بات سنتے سنتے اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور بناظرہ جو ہے مدید ہم جاری نہیں رکھتا چاہتے قالا انما یاتی کم بہندا انشاء انہوں نے فرمایا وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا انما یاتی کم بہندا ہو وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ انشاء اگر وہ چاہے گا ومان تم موجزین اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُشْحِ اِنْ اَرَقْتُ عَنْ اَنْسَحَ لَكُمْ اور میری نصیحت میرا خلوص میری خیرخواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناسے ہوں کتنا ہی تمہارے جات مخلص ہوں نصیحت کر رہا ہوں خیرخواہ ہوں اِنْ قَانَ اللَّهُ يُرِيدُ عَيُوْيَكُمْ اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر سبت ہو چکی ہو اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیرخواہی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا خواہ ربکم وہ تمہارا رب ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے ہم یقونون افترح کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے قُلْ اِنْ افترَيْتُحُ فَعَلَيَّا اِجْرَابِ اب یہاں درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی اور آگے بھی چلے گی لیکن درمیان میں ایک جملہ محترزہ ہے یہ ساری باتیں ہیں نبی جو آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں یہ ساری جو گفتو شنید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان آپ کو کیسے معلوم ہوئی آپ نے گھڑ لی ہے آپ کو کوئی فکشن ہے کوئی سٹوری ہے کیا ہے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کوئی رفتلیتو ہوں کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گھڑی ہوں یہ چیزیں فالی یا اجرامی تو پھر یہ میرا جرم ہوگا اس کا وعبال مجھ پر آئے گا وَعَنَا بَرِيُّمْ مِمَّا تُجْرِبُونَ ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو جھٹلا رہے ہو تو میں اس سے بری ہوں وَأُوْحِيَا إِلَا رُوْشِنْ اور وحی کر دیا گیا نوح کی جانب اَنَّهُ لَنْ يُبِنَا مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَن اب کوئی اور شخص ایبان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں فَلَا تَبْ تَعِسْ بِمَا کَانُوْ يَفْعَلُونَ سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں وَسْدَعِلْ فُرْقَ بِعَائِنِنَا وَوَحِيَنَا اور اب آپ کشتی تیار کیجئے کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسپرکشنز کے مطابق وَوَحِيَنَا معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے اور کہ اس طرح کرو اتنی لمبی بناو ایسی لکنی یہ تیار کرو بِعَائِنِنَا وَوَحِيَنَا ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسپرکشنز کے مطابق وَحِيَ کے مطابق وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي اللَّذِينَ اَذَلَا مُغَبْ دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا مجھ سے دعا نہ کرنا مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتے دار ہے اب جو بھی ظالم ہیں اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے وَيَسْنَوْ الْفُلْقِ اب وہ نقشہ دیکھئی ہے آپ چشم تصور سے خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نو علیہ السلام آس پاس سمندر کئی ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں وَيَسْنَوْ الْفُلْقِ اور وہ بنا رہے کشتی وَكُلَّمَا فَرَّا عَلَيْ مَلَعُمْ مِنْ قَوْمِ سَخِرُ مِنْهُ جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ بھضاق وڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کیا کر رہا ہے اب تو معلوم ہوتا ہے بلکل عمت ماری گئی اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانی نہیں رہی ہے تو وہ ہستے تھے سَخِرُوْ مِنْهُ قَالَا اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا اَتْنَسْخَرُوا مِنْكُمْ قَمَاتْسْخَرُوا حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے تمسخر کر رہے ہو مزاق وڑا رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مزاق وڑائیں گے جیسے کہ تم مزاق وڑا رہے ہو ہمارا فَصَوْفَتْ عَلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ تو تم ان قریب جان لوگے کہ کون ہے وہ جن پر کے عذاب آتا ہے جو ان کو رسوہ کر دے گا وَيَحِلُّوْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِين اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے حتی اِذَا جَا عَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنْنُورِ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تن نور نہیں اب یہ جو ہے جہاں تک کہ اس کا جیوغرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے اس کے زمن میں ایج جیولز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کا کہنا یہ ہے کہ میریٹرینین کا جو اس کی سطح جن وہ بہت بلند تھی اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا تو یہاں پر جو ہے وہ اوچے پہاڑ تھے جیسے کراچی کے بارے بھی بھی کہا جاتا ہے کراچی کے بعض علاقے جو ہے وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچہ علاقہ ایسا ہے جو سمندر کو روکے ہوئے ہیں اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سراخ ہو جائے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں تربیلہ ڈین میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو مینی ٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا اور پھر سمندر آیا ہے اور وہ سمندر جو ہے پورے بندلیس کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے یہ ہے ان کی تعمیر اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پر آنے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا اور اس کی یہ توجیح ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں باراللہ اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تلور باہو سکتا ہے کہ کوئی سراخ جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سراخ ہو جاتے ہیں نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سراخ کیا ہوتا اس میں نے پانی بینا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تلور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے اور آسمان سے بھی پانی برسا تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہِ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر جا کر ٹک گئی بلہ ہو عالم ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نماتیز دیکھی گئی ہے یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جہاں پہ ترکی کی سرد ملتی ہے روس کے ساتھ ادھر وہ آدربائی جان وغیرہ کا علاقہ ہے ادھر پھر یہ ترکی ہے اوپر روس کا علاقہ جو ہے تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار بزار ہے چڑھنی سکتے روس کی طرف سے راستہ ہے اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شئے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور قرآن مجید کیونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا حتی اذا جہا امرونا وفارت تنور جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش وارت تنور نے اُبر پڑا تنور کل نحمل فیہا من کل زوجہ نشنین تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو وہاں لکا اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے گھر والے اہل وعیال کو اللہ من سبقہ لہی القوم سوائے آپ کے اہل وعیال میں سے وہ جن کے بارے میں پہلے حکم گدر چکا ہے یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے حام سام اور یافس سام کی اولاد ہے وہ جو نیچے تمام ہمیں ابھی میں نقشہ دیکھا ہے حضرت ابراہیم بھی سامی ہے اور یہ قوم عاد بھی سامی قوم سمود بھی سامی یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد اب وہاں اس تخصیر میں نہیں جا سکتا اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے یہ جو نیچے کی طرف اتنے ہیں یہ حضرت سام کی نسل ہے چوتھا بیٹا ان کا تھا یام تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے تو آپ اب لکھ لیجے سوال کرا لیجے اپنی کشتی میں من کل لنزوجینس نائن ہر نو کا ایک ایک جوڑا تمام حیوانات میں سے و احل کا اور اپنے گھر والوں کو اللہ من سبقہ نہیں قول مگر سوائے اس کے جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے و من آمن اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجے و ما آمن ماہو اللہ قلی اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر قلی جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل ان دونوں میں جو فرق ہے یہاں قلی جو ہے دی لٹل کے معنی میں آیا ہے یہ بالکل نہ ہونے کے برابر و قادر کبو فیہا بسم اللہ مجرحا و مرساہا رضی اللہ نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لگنر انداز ہونا بھی اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیر پی رہے گی اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لگنر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیعت ہوگی کہ یہ لگنر انداز ہو جائے اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ يَقِينًا مِنَا رَبْ غَفُورُ الرَّحِيمِ وَحِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْدٍ قَلْ جِبَال اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں اور موجیں پہاڑ پہاڑ جیسی موجیں وَنَادَا نُوحَنِ ابْنَهُ اور نُوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اسی کو یام کو یا کنعان کو وَقَانَ فِي مَعَذِلِن اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا یا بنیم کب معانا اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سریک ہو جاؤ وَلَا تَقُنْ مَعَالْ کَافِرِينَ اور کافروں کا ساخدہ دو کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ قَالَ سَعَوِي لَا جَوَلِي يَعْسِمُنِي مِنَ الْمَاعِ اس نے کہا نہیں نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں بہت پہنچ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا قَالَ اللَّا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَنْ رَحِيمِ حضرت انو نے فرمایا نہیں آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے عمر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج ہائی ہوئی ان کے ماں بین فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور وہ بیٹا جو ہے ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا وَقِيلَ يَا عَرْدُ بْلَعِبَاءِ اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ میں تو جانتا ہے لیکن یہ آخر ایکار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِ اور اے آسمان تو بھی اب تھب جا جو بھی بارش آنی تھی اس طوفان کے لیے اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا وَغِيلَ الْمَاء اور پانی سکھا دیا گیا وَقُضِ الْأَمْر اور فیصلہ چکا دیا گیا وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی وَقِيلَ بَوْدًا لِلْقَوْبِ الظَّالِمِينَ اور کہہ دیا گیا حلاقہ تردوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی یعنی اب اس کا نصیب منصیہ ہو گئی اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ اور پکارا نُوح نے اپنے رب کو فَقَادَ رَبِّ اِنَّا بِنِي مِنْ اَحْنِي انہیں کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقُ اور تیرا وعدہ سچا ہے وَانْتَا حَاکِمُ الْحَاکِمِينَ اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اللہ نے جواب دیا ہے نُوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ اس کے عامال اس کا کردار اس کے عقائد اس کے نظریات غیرِ صالح ہیں فَلَا تَسْأَلْنِمَا لَيْسَ لَكَبْهِ عِلْمٌ تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اِنِّ اَعِذُكَ اَن تَقُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ عنام کی آیت پہتیس اس میں حضور سے کہا گیا تھا فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْجَاہِلِينَ میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ عنام میں اور یہاں یہاں پر سورہ حود میں یہ آئے ہیں حضرت نو علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اِنِّ اَعِذُكَ اَن تَقُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ یہاں میں صرف ذکر کر دیتا ہوں کہ یہاں جو اہلِ تشیعوں کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو یہ بیوی تھی زانیہ تھی ان کی رائے یہ ہے اور یہ بیٹا بھی جو ہے حضرت نو علیہ السلام کے صلب سے نہیں تھا یہ تعبیر وہ کرتے ہیں اس واقعے کی اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِقِ یہ تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں یہ تمہاری نسل سے نہیں ہے اِنَّهُ عَوَلُ غَيْرُ صَالِح یہ تو ایک غیر صالح عمل ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے لیکن اہلِ سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قائدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سالح لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے اور جو خبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات تو یہ چیزیں جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے اس لیے یہ کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے ماں بیٹا اس لیے جو کٹے رہے تو اسی پر اہلِ سنت کا یہ ماں ہے قَالَ رَبَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَانَ اَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ حضرت نور نے ارس کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے انہیں مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں قِيلَ يَا نُوحُ بِكَ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ہم نے کہا نُوح اب اترو اس کشتی سے اترو بِسَلَامٍ مِنَّا ہماری طرف سے سلام تھی کے ساتھ وَبَرَكَاتٍ اور برکتوں کے ساتھ عَلَيْكَ جو تم پر بھی ہوں گی وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِنَّمَ مَعَتٍ اور ان امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تو گویا کہ نسل انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرت نُوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے چلی ہے باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی ان کے ساتھ تو وہ ایسے تھے جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوع انسانی وہ یہ حضرت یافس حضرت حام اور حضرت سام کی نسل ہی سے ہیں یہ خیال ہے وَاللہ وَعَلَىٰ أُمْ يَقِينَ کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا بیسے میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے حضرت یافس کی اولاد جو ہے یہ جو پہاڑی علاقہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا اس سے اوپر یہ سنٹرل ایشیا کے پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کروس کیا انہوں نے اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا اور اس کے طرف سے ہوتے ہوتے ہو سیرائے گوبی سے ہوتے ہو چین کا تو حضرت یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے یورپ سے لے کر اور چائنا تک یہ سب یافس کی نسلیں حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی ایک شاکھ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارب چلی گئی اندیا چلی گئی سندھ اور ہندھ اور ایک شاکھ جو ہے سینائی پیننسلہ کروس کر کے یہ سوڈان اور مصر چلی گئی یہ ہے حضرت حام کی نسل میں سے یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انصاب ہیں ان کا کہنا یہ ہے انہی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ یورپین ہیں جو کہ انڈو ایریانز جو کہلاتے ہیں تو یہ ایریانز جو ہے یہ سب حضرت حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے گریکس بھی ہیں اور ان میں رومنز بھی ہیں اور ان میں جرمنز بھی ہیں باقی جو ہیں یہ نسلیں جو ہیں یہ انگلو سیکسنز یہ ہیں حضرت یافیسی کے نسل سے جو اوپر سے جا کر اور یہ سکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر پھر نیچے اترے ہیں یورپ کی طرف تو یہ جو نورڈرنرز کہلاتے ہیں نورڈک ریسز شمالی اقوام جو ہیں انگلو سیکسنز ان میں سے ہیں لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرت حام کی نسل میں سے واللہ وعالم تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے قَالَ يَا لُو بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَحَلَا عُمَمٍ مِّن مِّن مَّن مَعْكَ الْأُمَّتُونَ وَرْقَومُونَ پر بھی سلامتی وَبَرَكَاتٍ جو ان میں سے ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ جو اس کشنی میں سوار ہیں وَأُمَمٌ سَلُمَتِّعُهُمْ اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا سُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَضَابٌ عَلِيمٌ اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا دمردست عذاب آئے گا جیسے کہ پھر قومِ حود پر اور قومِ صالح پر آیا ہے تِلْقَ بِنَ امْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِحَا عِلَيْكَ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ تَعْلَبُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو نہ آپ نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی من قبل لہذا اس سے پہلے فَسْبِر تو اے نبی صبر کیجئے اِنَّ الْآقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہلِ تقویٰی کا وَإِلَىٰ آدِنَ خَاہُمْ حُودَا یہ سام کی نصر کی ایک شاہ جو نیچے اتری ہے اور یہ پہنچ گئی ہے جزیرہ نمائے عرب کے تقریباً جو ساؤدرن ڈیزرٹ ہے جو آج کا اس کے اندر اور آج کی قوم کے طرف ہم نے بھیجا خَاہُمْ حُودَا ان کے بھائی حود کو اِنَن تُمِ اللَّا مُفْتَرُونَ انہوں نے کہا بیرے قوم کے لوگو تمہارا کوئی لاح لاح کے سوا نہیں ہے اور یہ باقی تمہیں نام گھڑ لیے ہیں کوئی اور معبود نہیں ہے کسی کی حقیقت نہیں ہے یا قوم لاح صالکم علیہِ عجرہ اور میری قوم کے لوگو میں تم سے کوئی عجر کا طالب نہیں ہوں ان عجریاں اللہ علیہِ فَتَرَنِ نہیں ہے میرا عجر مگر اسی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا فرمایا اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَيَا قوم استغفرون ربکم اور میری قوم کے لوگو اللہ سے استغفار کرو اپنے گناہوں اس کی معافی چاہو توبہ کرو اس شرک کو اور متپرستی کو چھوڑو سُمَتُوبُوا اِلَيْهِ پھر اس کی جراب میں رجوع کرو وَعَسْمَان سے تم پر چھاجوں پانی برسائے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَتًا إِلَا قُوَتِكُمْ اور تمہا جو قوت اس نے اٹا کی ہوئی ہے اس میں اور قوت کا اضافہ فرمائے گا وَلَا تَتَوَلَّو مُجْرِمِينَ لیکن یہ کہ روگردانی نہ کرو مجرموں کی طرح اور مجرم بند کر قَالُوا يَا هُودُو مَا دِئِقْنَا بِبَيِّنَا انہوں نے کہا کہ اے هود دیکھو تم کوئی ہمارے پاس سنب لے کر نہیں آئے کوئی موجزہ لے کر نہیں آئے وَمَا نَحْنُو بِتَارِكِي آلِحَتِنَا اَنْقَوْلِقَا اور ہم نہیں ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے صرف تمہارے کہنے سے وَمَا نَحْنُو لَقَ بِمُومِنِيمِ اور ہم نہیں ہیں تمہاری بات ماننے والے اِنَّقُولُ اِلْقَعْتَرَا قَبْعَضُ عَالِحَتِنَا بِسُو ہم تو یہی کہتے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہمارا خیال کہ ہمارے بعض معبودوں کی جو تم نے کوئی گستاخی کی ہے ان کی نفی کی ہے تو ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے یعنی تمہارا دماغی قوادن ٹھیک نہیں رہا ہے کوئی آسیب تمہیں ہو گیا ہے تم پر فٹکار پڑی ہے ہمارے بعض معبودوں کی قَالَ اِنِّي اُشْحِدُ اللَّهَ وَشْحَدُ حضرتِ حُود نے فرمایا دیکھو میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اور تم بھی گواہ رہا ہوں اَنِّي بَرِيُم مِمَّا تُشْرِكُور کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے بری ہوں بری ہوں بیزار ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں وہی بات جو حضرتِ عبراہیم نے فرمائی تھی کہ مجھے ان کا کوئی خوف نہیں مندونہ ہی اس کے سوا تم جو شرک کر رہے ہو فقیدونی یمیعن تو تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو چاہو کارنوائی کرلو کیدونی جو چالنی چاہ چلو سُم ملاتون ضرور مجھے کوئی محلت نہ دو اِنِّ تَوَقَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ میں نے تو تبکل کیا ہے اپنے رب پر اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے مَا مِن دَابَّتِنِ اللَّهُ وَآخِذُمْ بِنَاسِيَتِهَا نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر یہ کہ اس کی پیشانی جو ہے اللہی کے ہاتھ میں ہے وہ دعا جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں حضور کے الفاظ بھی یہ ہیں وَنَاسِيَتِي بِيَدِك مَا دِن فِيَ حُکْمُك عَدْلٌ فِيَ قَضَاؤُك ہوا آخذ بِنَاسِيَتِهَا ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں یعنی اس کی قسمت اس کی تقدیر اسے کیا ملنا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اِنَّ رَبِّيَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ملے گا سیدھی توحید کی راہ پر جاؤ گے تو رب کے قریب پہنچو گے میرا رب جو ہے وہ عضل و انصاف کے راستے سے اور صراطِ مُسْتَقِيم ہی سے اس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے فَإِنْ تَوَلَّا فَقَدْ عَبْلَقْتُكُمْ مَا عُسِلْتُ بِهِي إِلَيْكُمْ پھر اگر تم پیٹ موڑ لو مو پھیرو انکار کرو تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دیکھ کر بھیجا گیا تھا مَا عُسِلْتُ بِهِي إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ پھر میرا رب جو ہے تمہیں تباہ کرے گا ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا وَلَا تَضْرُرُونَهُ شَئِعَا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکوگے اِنَّ رَبِّ عَلَا كُلِّ شَئِنْ حَفِيظ یقین میرا رب جو ہے ہر چیز کا نگہبان ہے وَلَمَّا جَا عَمْرُونَا جب ہمارا حکم آگئے ہے عذاب کا فیصلہ نَجْجَيْنَا هُودًا وَلَّذِينَ آمَنُوا مَاه ہم نے نجات دے دی بچا لیا حود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بِرَحْمَتِمْ مِنَّا اپنی رحمت سے وَنَجْجَيْنَاهُمْ مِنْ عَزَابٍ غَلِيظ اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بہتی گاہے اور بھاری عذاب سے وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوبِ آیَاتِ رَبِّهِمْ یہ تھے عاد یہ تھی قوم بڑی زبردست قوم انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا وَعَصَوْ رُسُولَهُ اور انہیں نافرمانی کی اپنے رسولوں کی یہ رسولوں سے مراد کیا ہے اصل میں انبیاء تو آتے رہتے ہیں آخر میں پھر رسول آتا ہے چھوٹے چھوٹے جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے کے لیے ان کے معلمین کی حیثیت سے تو وہاں پہ ان کو بھی رسول کہہ دیا گیا جیسے کہ میں نے کہا تھا قرآن مجید میں یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں وَتَّبَعُ عَمْرَ كُلِّ جَبْبَارِ عَنِیتُ انہوں نے رسولوں کی تو نافرمانی کی اور پیروی کی ان کے حکم کی جو سرکشت تھے اور مخالف تھے وَأُتْبَعُ فِي عَادِهِ دُنْيَا لَعْنَةً اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لانت وَيَوْمَ الْقِعَابَةِ اور قیامت کے دن کے لیے بھی عَلَى إِنَّ عَادٍ كَفَرُوا رَبَّهُمْ عَغَاهُ جَاؤُوا قَوْمِ عَادٍ نے اپنے وَبْقَا کفر کیا تھا عَلَى بَوْدًا لِعَادٍ قَوْمِ حُود سن لو تو فٹکار ہے عاد پر جو قومِ حُود تھی جس کی طرف حضرتِ حُود علیہ السلام کو بھیجا گیا وَأَلَى سَمُودَ آخَاهُمْ سَالِحَا اب ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ پھر آگے بستی علاقے کی طرف گئے ہیں اور وہاں حجر کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے وہاں سمود نام کی ایک بڑی قوم ابری اور ان کے اجدر میں جب پھر وہی قرابیاں آگئیں وہی شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی وہی مت پرستی شروع ہو گئی وہی ان کے معبود ہو گئے تراش لیے انہوں نے تو سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی سالے کو قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِنِ الْعَلْغَيْرُ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے اُس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے اُبھارا ہے بنایا ہے زمین سے فَسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا اور اس میں تم کو آباد کیا ہے فَسْتَغْفِرُوْهُ تو اس سے استغفار کرو اس سے اپنے گناہ بخشواؤ سُمَّتُوبُ إِلَيْهُ اور پھر اس کی جانب میں رجوع کرو اِنَّ رَبِّ قَرِيبُ مُجِیبُ یقِنَ مِنَ رَبْ قَرِيبُ ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے قَالُوْ يَا سَالِحُ قَدْ قُنْ تَفْعِيدَ مَرْجُوَنَ انہوں نے کہا ہے سالے تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ چنتا تھا اپنے اخلاق میں سمجھ میں فہم میں فتانت میں وہ ممتاز ہوتے تھے تو ہم سمجھتے تھے تم آباؤ و اجداد کا نام روشن کرو گے یہ تم نے کیا کیا تم نے تو کہنا شروع کر دیا کہ آباؤ و اجداد کے جو طریقے ہیں یہ غلط ہے ان کا دین غلط ہے ان کے حقیدیں غلط ہیں ان کے معبود ان کو ہمارے آباؤ و اجداد پوچھتے آئے یہ کوئی حقیقت نہیں ہم تبقر کرتے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے تم آباؤ و اجداد کی لئے عزت کا ان کے لئے مزید جو ہے دنیا کے اندر ان کے ناموری کا سریعہ بنو گے تم سے تو ہمیں بہت سے امیدیں تھی کب لہذا اس سے پہلے یہ کیا ہوا تم ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کو پوچھنے سے کہ جن کو ہمارے آباؤ و اجداد پوچھتے تھے اور یقینا جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہیں ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں وہی بات انہوں نے کہی اے میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینا پڑ تھا میری فطرت سلیم تھی تم دیکھتے تھے کہ میں تمہارے درمیان ایک اچھا آدمی تھا ساکھ ستھرا کردار رکھنے والا انسان تھا میری فطرت صالح تھی وَعَاتَانِ مِنُّ رَحْمَتًا اور اللہ نے پھر مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر دی اب وہی آگئی نبوت عطا کر دی گئی فَمَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ رَسَيْتُهُ تو اب اگر میں اللہ کی نافر مانی کروں تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے کون اس کی پکر سے مجھے بچا سکے گا فَمَا تَزِیدُونَنِ غیرَ تَخْصِیر تو تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لئے مگر خسارے کے اندر تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اس چیز کو چھوڑ کر اور آباؤ و اجداد کا نام دوں اور ان کے معبودوں کو پوچھنا شروع کر دوں تو تم تو میری تباہی کے درپے ہو وَيَا قَوْمِ حَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُوْا آیا اور دیکھو میری قوم کے لوگو یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لئے ایک نشانی ہے فَذَرُوحَ تَعْقُلْ فِي عَرْضِ اللَّهِ اسے چھوڑے رکھو یہ چرکی رہے اللہ کی زمین میں جہاں چاہے جہاں سے چاہے کھائے فَلَا تَمَسُّوحَ بِسُوئِن اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا فَيَا خُذَكُمْ عَذَابُ الْقَرِيمُ تو پھر تمہیں آف پکڑے گا وہ عذاب کے جو اب دور نہیں یہ قریب ہی ہے فَاقَرُوحَ تو انہوں نے اس کی کونچیں کارڈ ڈالی اس کو ہلاک کر لیا فَقَالَ تَمَتَّعُ فِي دَعْرِكُمْ سَلَا سَتْعَيَامُ حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم اپنے گھروں کے اندر جو بھی کھانا پینا ہے رچنا بسنا ہے تن تین دن تک رہ لو اور بس لو ذَلَقَ وَادٌ غَيْرُ مَقْزُوب یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا فَلَمَّا جَا عَمْرُوْنَا تو جب ہمارا وہ فیصلہ آگیا ہماری بات آگئی ہمارا حکم پہنچ گیا نَجْعِنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ ہم نے نجات دی صالح کو بھی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بِرَحْمَتِ مِنَّا اپنی خاص رحمت سے وَمِنْ خِزْ يَجْوَبِ اِذِنْ اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے انہیں بچا لیا اِنَّ رَبَّكَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ یقیناً آپ کا پروردگار زور والا ہے زبردست ہے وَاَخَدَ الْلَّذِينَ دُلَمُ السَّيْحَتُو اور ان ظالموں کو مشرکوں کو کافروں کو پکڑ لیا ایک ہولناک آواز نے چنگھار آئی فَأَصْبَحُ فِي دَيَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے قَالْنَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں کبھی یہاں کو رہتا تھا ہی نہیں اَلَا اِنَّ سَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ آگاہ ہو جاؤ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا اَلَا بُعْدَ لِسَمُود آگاہ ہو جاؤ فٹکار ہے سمود پر وَلَقَدْ جَاتْ وَسُلُ رَابِ اب یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آرہا ہے میں نے کہا تھا کہ تین رسول پری ابراہمک نوح حود صالح تین رسول کو ہم کہہ سکتے ہیں پوشت ابراہمک اگر کہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ ہم آسکر ہیں حضرت لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کے بھتیجے ہیں انہیں پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھے پھر ان کے بعد شعب وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں پھر جو بھی بری اسرائیل تھے ان میں موسیٰ بھیجے گئے وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ السلام وہ بھی ابراہیم کی نسل سے لیکن یہ کہ ان میں دتین کا ذکر کرنے کے بعد اب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سورہ انعام میں وہاں جو پہلا جوڑا تھا حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ اس امباؤ رسل میں سے بالکل نکال کر لے گئے تھے اور وہ قصص النبیین کے انداز میں سورہ انعام میں آ گیا تھا یہاں اس جوڑے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی یہاں شامل کر دیا گیا لیکن فرق وہی ہے یہ وہ امباؤ رسل کا نہیں حضرت نور حضرت حود حضرت حضرت حالی حضرت لوت حضرت شعب کے انداز میں ذکر نہیں ہے بلکہ ایک انداز ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام جس من شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے اور اس کی وہاں پہ بسنے والوں نے ان کی باک ماننے سے انکار کیا تو جو عذاب الہی لے کر جو فرشتے آئے تھے جنہیں بھیجا گیا تھا وہ پہلے آئے حضرت ابراہیم کے ہاں اور وہاں حضرت اسحاق کی ولادت کی انہوں نے خوشخبر دی حضرت سارہ کو بس یہ ایک واقعہ بیان کیا درمیان میں ورنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ حضرت لوت کا شروع ہوگا امباؤ رسل کے اعتبار سے جو معاملہ ہے وہ حضرت لوت کا واقعہ ہے وَلَقَدْ جَعَتْ رُسُلُنَا عِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَا اور ہمارے فرشتادے ہمارے ایلچی فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لئے قَالُوا سَلَامَا انہوں نے آخر کہا سلام قَالَ سَلَامُن حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا فَمَا لَبِسْا عَنْ جَعَا بِعْجْلِنْ حَئِسْ تو پھر ذرا بھی دیر میں کی فوراں گئے اور ایک تلہ ہوا بچھرہ ان کی زیافت کے لئے لانکہ سامنے لکھ دیا فَلَمَّا رَا عَيْدِيَهُمْ لَا تَسِرُوا عِلَيْهُ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا اس بچھرے کا گوشت کھانے کے لئے آمادہ ہی نہیں ہے نَكِرَهُمْ تو اب وہ کچھ کھٹ کے دل میں کی ہیں کون اس زبانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب آتے تھے کسی کو قطعی کرنے کے لئے تو اس کا نمک نہیں چکتے تھے نمک خار ہو جائیں گے تو پھر کیسے کپ ہی کریں گے تو اب تو اندیشہ یہ ہوا کہ یہ کسی پورے ارادے سے آئے ہیں جو میری یہ زیافت قبول نہیں کر رہے نَكِرَهُمْ وَعَوْ جَسَ بِنْهُمْ خِیفَةَ اور ان کے دل میں حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی طرف سے ایک خوف پیدا ہو گیا قَالُوا لَا تَخَفْ انہ نے کہا نہیں آپ در یہ نہیں اِنَّا اُرْسِلْنَا الَا قَوْمِ نُوت اصل میں تو اللہ کے ہم فرشتے ہیں بھیجے گئے ہیں قومِ نُوت کی طرف اب وہ آخری فیصلہ اس کا جو ہے وہ بے چکانہ ہے وَمْرَاتُهُ قَائِمَتُ الْفَضَّحِكَتْ اُدھر کہی حضرت سارا بھی پیچھے کئی کھڑی ہوئی ہوں گی پردے کے پیچھے وہ اس پر ہس پڑی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو حالت انہوں نے دیکھی کہ میرا شوہر خوف زدہ ہو گیا تھا تو اس کے اوپر کچھ ہم کا معاملہ ہوا فَضَحِكَتْ وَحَسِي فَبَشَّرْنَاهَ بِسْحَاقُ تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق کی حضرت اسماعیل کی وضادت ہو چکی ہے لیکن حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ آئے ہیں اور وہ تو بکشب آباد ہیں حضرت سارا کے اولاد ہوئی نہیں تھی اصل جو خاندانی بیوی تھی ان کی وہ تو حضرت سارا تھی حضرت حاجرہ جو ہیں وہ تو بادشاہ مصر نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا تھا اسی لئے ان کو لونڈی بھی کہہ دیتے ہیں یہ حالانکہ وہ شہدادی تھی وہ بادشاہ کے ہاں شاہی خاندان کی خاتون تھی حاجرہ سلام علیہ لیکن یہ کہ یہ یہ ہو بھی کہتے ہیں کہ وہ تو لونڈی تھی کنیز تھی تو چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارا کے ہاں تو حضرت سارا ہی نے کہہ کر پھر حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ تعلق قائم کریں حاجرہ سے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو حاجرہ سے اولاد دے دیں لیکن جب وہ اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل تو پھر وہ جو عورت کی ایک فتنت ہے اور بزاج ہے تو ان کے لئے کھلنے لگی یہ بات کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی توجہ زیادہ ہو گئی ہو گئی حضرت حاجرہ کی طرف اپنے بیٹے کی طرف تو پھر وہ ذریعہ بن گیا ہے میں تعبیر ہونا تھا اس کی صرف بنیادیں اس وقت تھیں لیکن کوئی نشان اور نہیں تھا وہاں چھوڑ لیا اب یہاں جو ہے اولاد ہو رہی ہے ان کی بشارت دی جا رہی ہے تو حضرت عساق چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے فضاہیقت ومشتر نحب عساق ومی مرائے صاحب یاقوب اور یہ بھی کہا کہ پھر عساق کے بعد عساق کے ہاں ایک بیٹا ہوگا یاقوب وہ بہت ہی بہت ہی ہمارے ہاں اس کا درجہ بہت بلد ہوگا یعنی بیٹے کی عمد بشارت پھر پوتے کی بشارت انہوں نے کہا ہائے میری خرابی کہ اب میں جنوں گی جبکہ میں ہو چکی ہوں نحاظ بوہی اور میرا یہ شیخ جو ہے میرا یہ شوہر ہے یہ بھی شیخ ہے یہ بھی ضعیف ہے بڑا ہو چکا ہے یہ تو بڑی عجیب بات جو آپ بتا رہے ہیں یہ خوشخبری مجھے دے رہے ہیں اس بڑھاپے کے عبر میں کہ میرے آپ بیٹا ہوگا قالو اتاج ابینا من عمر اللہ ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تاجب کرتی ہیں اللہ کے معاملے میں اللہ کا فرشتہ ہے اللہ جیسے چاہے پیدا کرے ہم اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں دے رہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے نبی کے گھر والا تم پر اللہ کی رحمت ہو اس کی برکتیں ہیں اب یہاں اہل البیت کو سمجھ دیجئے یہ کس کے لیے ہے حضرت سارہ کے لیے اہل بیت رسول ازواج متحرات ہیں ان کی ایکسٹنشن ہے جو حضور نے کہا ہے اللہمہ اولائے اہل و بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حاطل حضرت حسین وہ بھی اہل بیت میں یہ ایکسٹنشن ہے اہل بیت اصلاً نبی کی بیوی یہاں پر کس کے لیے آ رہا حضرت سارہ کے لیے گھر والے ہم کہتے ہیں یہ گھر والے پر ہوتے ہیں گھر والے تو بیوی ہوتی ہیں قَالُوَ تَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَحْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اِقِنُ اللَّهِ حَمِيدٌ ہے مجیدٌ ہے بہت بدرگ ہے بڑائیوں والا ہے اور اپنی ذات میں سطودہ صفات ہے جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا وَجَاتُ الْبُشْرَ اور یہ بشارت پہنچ گئی ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ اب سارہ کے ہاں بھی اللہ تعالی بیٹا آتا کرے گا اُجَادُ اللَّهِ فِي قَوْمِ لُوت اب اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قومِ لُوت کے بارے میں یہ مجادلہ جو ہے یہ تورات میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ دیکھو تم جو جا رہے ہو اگر اس شہر کے اندر ان بستیوں کے اندر پچاس آدمی بھی راست باز ہوں گے تو کیا کرو گے کیا پھر بھی حلاق کر دو گے فرشتوں نے کرنے پچاس آدمی وہاں ہوئے اگر راست باز ہوئے تو ہم حلاق نہیں کریں اچھا دیکھو میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں بہت ناچیز ہوں لیکن میں پھر جرد کرتا ہوں میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اچھا ہو سکتا ہے چالیس ہوں وہاں پر تو پھر انکا اچھا چالیس بھی ہوئے تو پھر ہم ان کو بھی پھر چھوٹ دیں گے بستیوں کے پر عذاب نہیں آئے گا ہوتے ہوتے پانچ پہ آگیا جس پہ آخر میں کہا گیا کہ اے ابراہیم چھوڑو اب اس بات کو اب یہ تولے رب کا فیصلہ آ چکا وہاں ایک بھی نہیں ہے تم پانچ کی بات کر رہے ہو وہاں تو سوائے حضرت علوت علیہ السلام کے خود اور ان کی دو بیٹیوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو ان شہروں میں سے بچا ہو تو یجاج النافی قومِ لوت اب وہ قومِ لوت کے بارے میں ہم سے جھڑڑنے لگے یعنی کیونکہ وہ حلیم التباہ تھے طبیعت میں نرمی تھی وہی جو حضور کی طبیعت میں بھی تھی حضرت علیہ ابو بکل کی طبیعت میں بھی تھی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضاب سے بچنے کی کوئی شکل ہو سکے تین الفات جمع کر دیئے گئے یقین ابراہیم بہت ہی حلیم بھی تھا بہت ہی درم دل تھا اور بہت ہی اللہ کی جناب میں ریوع کرنے والا تھا یا ابراہیم عارضاً حضاب تو ہم کہا گیا ان سے کہ ابراہیم اب چھوڑیے اب اس بات سے آپ درہ قطع تعلق کیجئے انہو قد جابر ربک یہ تو اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَزَابٌ غَيْرُ مَرْدُود اب ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جس سے لوٹ آیا نہیں جا سکتے گا وَلَمَّا جَعَتْ رُسُلُنَا لُوتًا سِيْعَبِهِمْ اَدَاقَ بِهِمْ ذَرْغَانَ تو جب آئے ہمارے یہ فرشتہ آدھے بھیجے ہوئے ہمارے یہ پیغامبر یہ فرشتے لوٹ کے پاس سیعب بھیجے گئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور ان کے ہاں جو تھا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عبرت پرستی ان کے ہاں تھی اور جو سوڑمی تھی تو یہ لڑکے خوبصورت آگئے تو اس قوم کے لئے تو ان کے لئے جشن ہو گیا کہ ہمارے لئے شکار آگئے ہیں بہت اچھے لوت کے ہاں بڑے امدہ شکار پہنچے ہیں لہذا وہ سب غول کے غول اب آرہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی گھر پر چڑھائی کر رہے ہیں تو جب ہمارے یہ فرشتہ آدھا ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو جب پہنچے حضرت لوت کے پاس وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لئے وَزَاقَ بِهِمْ ذَرْعَنُ ان کا دل بڑا تنگ ہوا وَقَالَ هَذَا يَوْمُنْ عَسِي وَاُنْنَيْكَا یہ تو میرے لئے بڑا سختی کا دن آجا ہے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکوں اپنے بہمانوں کو ان کی دست برس سے میں بچا سکوں اور وہ لوگ جو ہیں جانتے تھے جس قسم کی خبیص ان کی تباہ ہو چکی تھی کہ وہ کسی اپیل اور کسی دلیل سے بادانے والے نہیں ہیں تو اس سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفشت پیدا ہوئی وَزَاقَ بِهِمْ ذَرْعَنُ وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِي وَجَاهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَي اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس وَالِحَانًا دورتی ہوئی بڑے خوشی سے ناشتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی امدہ شکار پہنچ گیا ہے وَمِنْ قَبْلُ قَانُوْ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَا تو وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے دل ملوث تھے قَالَ يَا قَوْمِهَا اُلَائِ بَنَاتِي هُنَّا اَتْحَرُ لَكُمْ حضرت علوت نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں میری بیٹیاں موجود ہیں وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں اس کے دو معنی کیے گئے ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ بیری بیٹیوں کے معنی دیں نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لیے وارد کی جگہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں وَعَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ حضور کی تمام عزواج جو ہیں وہ پوری امت کے لیے ماں کے درجے میں ہیں تو گویا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے وہ پاک جو ہے تمہارے لیے راستہ اپنی شہوت کی یہ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں جنے کو تیار ہوں لیکن میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا مت کرو کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیف چلن نہیں رہا یعنی کوئی جو تم میں سے ایسا نکال آتا جو میرا ساتھ دیتا جو میری ہاں میں ہاں ملاتا تم میں تو معلوم ہوتا کہ کوئی ایک شخص بھی شریف اور نفس باقی نہیں رہا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَا تِكَ بِنْ حَق انہوں نے کہا کہ اے نوت تمہیں خوب معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسری ہی بات کی زادہ راجے ہیں وَإِنَّكَ لَتَالَبُوا مَا نُرِيد اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں یعنی باتیں مت بناو ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہ کرو تم جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں جس کے لئے ہم آذر ہوئے ہیں جس کے لئے ہم پہنچے ہیں قَالَ لَوْا أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس تبارے مقابلے کے لئے کوئی طاقت ہوتی اَوْ آوِي لَا رُقْنِن شَدِيد یا وہ کوئی قِلعہ ایسا ہوتا جس میں مضبوط میں جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا یہاں آیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں يَرْحَمُ اللَّهُ الْلُوْتَ الْلَقَدْ قَانَ يَاوِي لَا رُقْنِن شَدِيد اللہ تعالی رحم فرمائے لوت پر وہ ایک مضبوط قلعے میں تھے اللہ تعالی کے حفاظت تو انہیں حاصل تھی لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت بن گئی تھی ان کے لئے جیسے جب جادوگروں نے جو اپنے انسر پھیکے تھے اور وہ بھی بن گئے تھے فیرون کے دربار میں وہ بھی شکل اختیار کر لی تھی انہوں نے سانکوں کی تو حضرت موسیٰ پر بھی وقتی طور پر خوف تاری ہو گیا تھا تو بن بنائے تبہ مشریح خوف کا ہو جانا یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی نہیں ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالی کی حفاظت تھی اور جیسا کہ آیا فرشتوں نے پھر درہ سا ایک ہاتھ ہلایا اور سب کے سب اندھے ہو گئے وہ اس طرح کا معاملہ تفاصیل طورات میں ہے قَالَ لَا وَنَّذِي بِكُمُ لیکن جو حسرت کی قیفیت تھی اور جس طرح زیق میں ان کی جان اس وقت آئی تھی اس کا تصمر کیجئے کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی او آوی الہ رکن شریر یا کوئی ایسا ہوتا مضبوط مستحق قلع جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا تعلو یا لوت و ادنا رسول و رب بے کا ان فرشتوں نے کہا ہے لوت کھمرائیں نہیں ہم آپ کے رب کے پیغامبر ہیں بھیجے ہوئے ہیں یہ آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے آپ کو کوئی غدن نہیں پہنچا سکیں گے آپ بلکو اتمنان رکھیں فَأَصْرِ بِأَحْلِكَ بِقِقِمِنْ لَيْل امیرات کا ایک حصہ جو باتی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر اپنے دھر والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور کوئی بھی آپ سے پیچھے نہ دیکھے پیچھے توجہ نہ کرے پیچھے کی طرف کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے یہ تھے اور ہمارے عزیز تھے اللہ مراتہ کا اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی وہ بھی یہی رہے گی یہ دو بیویاں ہیں جلیل قدر پیغمبروں کی جن کا ذکر پھر آئے گا بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوت کی بیوی کہ یہ اگرچہ کہ اگرچہ وہ ہمارے دو بہت ہی نیک اور بہت ہی برگزیدہ بندوں کے تحت تھی ان کے گھروں میں آباد تھی لیکن یہ کہ انہوں نے خیانت کی اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کے شوہر انہیں بچا نہیں سکے نہ حضرت لوت بچا سکے اپنی اس بیوی کو اور نہ حضرت لوت بچا سکے اپنی اس بیوی کو اللہ برات کا سوائے آپ کی بیوی کے اس کے اوپر تو وہی مصیبت آ کر رہنی ہے جو ان سب پر آنی ہے اور دیکھئے ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے صبح کو عذاب آ جائے گا علیہ السب صبح ہو بے قریب کیا صبح قریب نہیں ہے یعنی اب جلدی کیجئے اب آپ فوری طور پر یہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر نکل جائیے جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا یعنی کسی بستی کو تلپٹ کیا جائے تو چھت نیکے ہو جائے گی اور جو بنیادیں اوپر آ جائے گی علیہ سافلہ اُلٹ کر رکھ دیا بستیوں کو وام کرنا علیہ ہجارت من سجیر اور مزید ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی کنکروں کی پتھروں کی یعنی یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ کچھ زلزرہ آیا یا کچھ اور زمین میں دھماکہ ہوا ایکسپلوجن ہوا جس سے وہ بستیہ اُلٹ گئیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آسبان سے پھر بارش ہوئی ہے ان پر سجیر یہ سجیر اصل میں فارسی کا لگز ہے سنگِ گل سنگِ گل یعنی یہ کہ مٹی جو ہے اگر کسی سہرہ کے اندر تھوڑی سی تھوار پڑے اور زیادہ تیز بارش نہ ہو تو وہ ہر قطرے کے ساتھ تھوڑی سی مٹی مل کر وہ ایک چھوٹا سندانہ بنتا ہے اور وہ پھر دھوپ جب پڑتی ہے تو وہ پھر پک جاتا ہے جیسے کہ یہ آپ تیٹے پکاتے ہیں پھٹیوں کے اندر یہ پھر کہلاتی ہے سنگِ گل یعنی یہ پتھر تو ہے لیکن یہ پتھر نہیں ہے یہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر ہیں کنکر ہیں ان کنکروں کی بارش ہوئی جس کے اندر کہ اس کو بالکل دفن کر دیا گیا وہ دونوں شہروں کو مندود تہبر تہ تہبر تہ وہ جو بارش ہو رہی تھی کنکروں کی تہبر تہ مصوہ مطلع اندر ربک اور وہ نشان زد تھے تیرے رب کی طرف سے یعنی ہر ایک کے لئے یہ معلوم تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگنا ہے اور کون سا جو شخص ہے اس کی ہلاکت کس کے ذریعے سے ہونی ہے وَمَا هِيَا مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدَ اور یہ ان ظالموں سے کچھ یادہ دور نہیں ہے یعنی جو مشرقین مکہ ہیں جو قریش ہیں اور عرب کے جو مشرق ہیں ان سے یہ بستیاں کوئی دور تو نہیں ہے اس لیے کہ یہ جب جاتے تھے فلسطین کے طرف اپنے قافلے لے کر تو یہاں سے گھدرتے تھے قوم سمود کے پسکن بھی ان کے راستے میں آتے تھے قوم مدین کا علاقہ بھی ان کے راستے میں آتا تھا پھر یہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں کے جو ہیں یہ بھی کچھ ان کے جو آثار باقی رہ گئے تھے وہ بھی آتے تھے وَإِلَا مَدِيَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبَ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو میں بتا چکا ہوں یہ بنی قطورہ میں سے ہے مدین اور پھر ان سے جو ایک قوم بڑی بنی وہ آ کر خلیدِ اقبع کے دہلی طرف علاقے کے اندر آباد ہو گئی اور یہ انٹرسیکشن ہے کراس روڈ ہے قافلے جو جنوب سے شمال کو جاتے تھے یمن سے شام کو اور شام سے یمن کو وہ گزرتے تھے شمالا جنوبا اور قافلے جو عراق سے آتے تھے اور مصر کو جاتے تھے وہ گزرتے تھے شرقا غرمن اس طریقے سے یہ انٹرسیکشن تھا ان قافلوں کا تو یہاں بڑی خوشحالی ہوئی کاروبار چمکن کے لیکن اس قوم کے اندر پھر وہ خرابیاں آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عراق میں کم تولنا کم ناپنا رہزنی کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا یعنی شرق کے علاوہ وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَاهُ شَعَابَا وَدْيَن کی طرح ہم نے بھیجا ان کی بھائی شعب کو قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهِ مَعَلَكُمِنِ الْاہِن غَيْرُ انہوں نے بھی یہی کہا کہا میری قوم کے نوگو اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا وَلَا تَنْقُسُ الْمِكِعَلَا وَالْمِيزَانِ اور نہ کب رکھو پیمانوں کو اور نہ ہی میزان طول کو اِنِّ اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو اللہ نے تمہیں آسودہ حال کیا ہے اِنِّ اَخَافُوا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيط لیکن اگر تم اپنی ان غلط بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں گھیر لے گا وَلَا قَوْمِ عَوْفِ الْمِكِعَلَا وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتَ اور میری قوم کے لوگو پیمانہ اور طول جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ پورا پورا دیا کرو وَلَا تَبْخَسُ الْنَاسَ شِعَاحُمْ اور مت کب کیا کرو گھٹایا کرو لوگوں کے لئے ان کے سامان وَلَا تَعْصَوْفِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نا ہی زمین میں فساد بچاتے پھراؤ بقیت اللہ خیر اللہ جو بھی اللہ کی طرف سے بچت ہو جائے صحیح صحیح تولو صحیح صحیح ناپو پھر جو بچ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نفع ہے جو اللہ نے دیا ہے تو جو بھی صحیح تجارت کرتے ہوئے بچت ہو جائے رفع ہو جائے وہ بقیت اللہ ہے بقیت اللہ ہے خیر لکم انکنتم مومنین اگر تم مومن ہو اگر مانتے ہو میری بات کو ماننے والے ہو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور نگے مان نہیں ہوں میں ٹھیک ادار نہیں ہوں میرا کوئی زور تم پر نہیں چل رہا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور نیکی کی تلقیم کر رہا ہوں قَالُوا يَا شُعِبُ وَسَلَاتُكَ تَعْبُ وَرَكَانَكْلُكَ مَا يَعْبُدُ عَبَاؤُنا انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے عباؤ و اجدار اگر کہ حضرت شعیب کی گفتبو میں تذکرہ نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ کومن مرض جو ہے مشترک مرض بیماری وہ تو موجود یعنی وہ شرک اَوْ أَنَّفْ عَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَانَشَا یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے نہ کر سکے ہمارا مال ہے یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے سیکرٹ رائٹ آف اونرشپ میرا مال ہے میں جو چاہوں کروں اسی سے پھر وہ ساری خرابیات پیدا ہوتی ہیں مال آپ کا ہے اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس ہے مالک اللہ ہے لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصور کرنا ہے یہاں کوئی سیکرٹ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے یہ امانت چند روزہ جز دے مآس برحقیقت مالک یہ ہر شئے خدا یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس جو ہے ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شئے کا اللہ ہے تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی اموال نا تو پھر مانشا جو ہم چاہیں گے تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے تمہاری نماز اور دینداری جو ہے اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو یہ کرو یہ نہ کرو ہمارے مال ہیں ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کے لئے بہت نیک ہو باوقار ہو باقی تم ہم پر تلقیدیں کر رہے ہو ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں انہوں نے وہی بات فرمائی میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرح سے بینا پر تھا میری فطرت صحیح تھی میرا کردار صحیح تھا میں تمہارے ہاں ایک نیک انسان کی حصے سے معروف تھا جیسے حضور السادق الامین کی حصے سے متعارف تھے اور اللہ تعالیٰ نے اور اپنے پاس سے مجھے اچھا رسخ لیا ہے وحی آئی ہے نبوت مجھے مل گئی ہے وَمَا عُرِيدُو اَنُ خَالِفَكُمْ اِلَا مَا عَنْحَاكُمْ عَنْحُ اور میں یہ حضرت نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں میں روک رہا ہوں تمہیں اس سے روک کر میں خود وہی کام کرنے لگوں اِن عُرِيدُو اِلَّا الْإِصْلَاح میں نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے بستطاعت ہو جتنا بھی میرے امکان میں ہو وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّهِ اور میری تَوْفِيقِ تو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بھی میرے اندر حمت ہے جو بھی استقامت ہے اور جو بھی مجھ سے کام بن رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے علیہِ توقّلتو میں نے اسی پر توقّل کیا ہے وَإِلَيْهِ عُلِیب اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے وَيَا قَوْمِ لَا جَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَافِ اَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا صَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي أَمْرِ وَحْنُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا عَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَا عَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتِّبَاعَ وَعَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اِسْتِنَابَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا عَانِسْ وَحْشَتَنَا فِي قُبُورِنَا وَرْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا قِلَا وَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتَنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمِينَ لبنانِ مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو جانا آپ سب حضرات کو مبارک ہو آج کے شب سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے پہلے عشرے کو حضور نے عشرہ رحمت قرار دیا ہے اور یہ عشرہ بغفرت ہے سورہ حود کے آٹھوے رکو میں جو مضمون چل رہا تھا حضرت شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جو رد و قضہ کی تفسیر بیان ہو رہی تھی اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے وَيَا قَوْمِ لَا جَلِمَنَّكُمْ شِقَاقِ اور دیکھو اے میری قوم کے لوگو تمہیں میری دشمنی میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے اَنْ يُسِيبَكُمْ مِسْلُمَا عَصَابَ قَوْمَ نُوحِ کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قومِ نُوح پر اَوْ قَوْمَ حُودٍ یا جو آیا تھا قومِ حُود پر اَوْ قَوْمَ صَالِحِ یا جو آیا تھا قومِ صَالِحِ پر وَمَا قَوْمُ لُوتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيد اور قومِ لُوت تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرتِ شعب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے حضرتِ نُوح حضرتِ حُود حضرتِ صالِح اور جہاں جن شہروں تک حضرتِ لُوت علیہ السلام بھیجے گئے یعنی صدوم اور آبورہ کی بستیاں اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے بعید ہونے کا معاملہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی جغرافیہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیجِ اقبال کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحابِ بدین کا ہے جن میں شوہر بھیجے گئے ان سے درہ ہٹ کر مشرق میں جو ہے بہرہِ بردار ہے اور بہرہِ بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے تو جغرافیائی اور زمینی اعتبار سے بھی فاصلہ نہیں ہے زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہی ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر وہ نے شادی کی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرتِ شعیب تھے مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرتِ شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا اس کے بعد جو لوگ بچے خوچے وہاں آباد تھے ان میں کوئی نیک آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا جانا ہوا ہے لیکن یہ کہ بارے میں اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین سیکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو قریب کا ہے معاملہ زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی اور جو لکتہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ مساہ وقتات کسی شخص کو کسی دائی حق سے ذاتی پرخواش ہوتی ہے کوئی ذاتی مغز ہے کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سبب سے ہے اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اور صرف ایک ذاتی پرخواش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے اس کی مخارفت پر کمر بستا ہو جاتا ہے اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے تو اے میری قوم کے لوگوں میری زدنم زدنہ میں تم کہیں اس انجام سے دو چاردہ ہو جانا ایسا نہ ہو کہ میرا بغزر میری اداوت جو ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْلِ مَنَّكُمْ شِقَاقِ اَنْ يُصِيبَكُمْ مِسْلُمَهَا سَابَا قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لُوْتِمْ مِنْكُمْ بِبَعِيد بَسْتَقِرُوا رَبَّكُمْ اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے سُمَّتُوبُ اِلَيْهِ پھر اس کی طرف رجوع کرو اس کی طرف آگے بڑھو اس کی اطاعت کرو اس کی فرمبرداری کرو اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُود یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے ودود بھی ہے بحبت فرمانے والا ہے قَالُوْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَسِيرًا مِّمَّا تَقُور انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے اس کی اکثر بات تم ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہے ہو تم یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچیں اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سی بھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں مَا نَفْقَهُ كَسِيرًا مِّمَّا تَقُور وَإِنَّا لَنْرَا كَفِينَا ذَعِيفًا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو کمزور سے آدمی ہو ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے وَلَوْ لَا رَحْتُكَ اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان لَوَ جَمْنَا تَقُور ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے ہیں اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت اصل میں یہ جو صورت مکی ناظر ہو رہی ہیں جو حضور کی دامت اور تحریر جس دور سے گندر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا ایک اکس سابقہ انبیاء اور رسول کے حالات میں بھی جو ہے تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمائے کی جاتی ہیں یعنی جو تقرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کے وہ تقرار محض نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت ناظر ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے نی جو ہی ہے مسلمانوں کے لئے رہنمائی ہے وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے اب یہاں مکیہ میں بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ مقیہ سب قریشت جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہیں سخت غیض اور غزب کے اندر مبتلا تھے لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی حاشم کے سردار سے اور انہیں ذاتی محبت تھی وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر حضور کے خلاف وہ کوئی اخدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو حاشم کی ان لوگوں کے خلاف کے دو حضور کو کوئی غزل پہنچائیں نقصان پہنچائیں یہ تحفظ ملہ ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر خدانہ خاص کا ابو لہب ہوتا سردار تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی اخدام ہو کر چکے ہوتے لیکن چونکہ خاندان بنی حاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو تعریب کے پاس اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی شفقت تھی حضور کے ساتھ بلکہ کچھ عرصہ حضور ان کے سائے عادفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو حاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قلعہ بنا دیا ہے یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضورت شعیب کبھی خاندان ان کا پشت بنا تھا وَلَوْلَا رَحْتُوْقَا اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا اللہ رجم نہ گا ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز اور ذاتی طور پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے قَالَ يَا قَوْمِ اَرَحْتِ عَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے میرا پشت بنا تو حقیقتاً اللہ ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو اَرَحْتِ عَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَتَّخَشْتُمُوْهُمْ مُرَانْ كَمْزِهِي یا اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیکا ہوا ہے مولایا ہوا ہے یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نکتہ ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے منن رہتے ہیں اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے لیکن اللہ مستحضر نہیں رہتا یاد نہیں رہتا یہ ہمارا پورا دنیا کا کارومار چل رہا ہے قَوْزْ اَنْ دِفَيْكْتُ عِلَل ہیں اسباب ہیں ان کے نتائج نکل جاتے ہیں تو جو قَوْزْ اَنْ دِفَيْكْتُ کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مصبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی مرسط نہیں لینے دیتی یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں فارض نہیں ہونے دیتی لہٰذا ہم گم ہو جاتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے مانتے تھے مشرقین مکہ بھی مانتے تو سب سے اللہ کو لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجل کیا ہوا تھا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیشے پھیکا ہوا ہے یعنی اسے تو نصیم منصیہ کیا ہوا ہے اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے اِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَدُونَ مُحِيد جبکہ میرا رب جو کچھ کے تم کر رہے اس کا احاطہ کیے ہوئے تمہارا گھراؤ کیے ہوئے اللہ تم اس کی گرفتے نکل کر نہیں جا سکتے وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَقَانَتِكُمِ اِنِّ عَابِل اور اے میری قوم کے لوگوں تو کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میرے خلاف جو کر سکتے ہو جو رشادوانیاں کر سکتے ہو جو اقدام کر سکتے ہو یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے صورہ نام سے چلا آ رہا ہے اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حق و باطی تھی وہ اس انتحاق کو پہنچ چکی تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی وہ بیزاری پیدا ہو چکی تھی اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو انی عامل اپنا سا جو میں کر سکتا ہو میں کر رہا ہوں جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں صوفت عالمون انقریب تم جان لوگے من یاتی ہے عذاب و یفسی ہے کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوہ کر دے گا و من ہوا قاظم اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو ور تقیبو انی ماتو لقیب تاکتے رہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ ابتاک رہا ہوں منتصر ہوں و لما جا عمرونا جب ہمارا حکم آ گیا نجینا شعیبا ہم نے نجات دے دی شعیب کو وَالنَّذِينَ آمَنُوا مَعَاہُ اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بِرَحْمَتِمْ مِنَّا اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے وَعَخَضَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُ السَّحَتُ اور جو یہ ظالم تھے گناہگار تھے مشرک تھے اور کافی تھے انہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کرٹ نے فَاسْبَحُ فِي دِعَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے وِلَّاز میں اور اپنی کوٹھیوں میں اپنی حویلیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے قَالَّوْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں عَلَا بَعْدَلْ لِمَدِيَنَ آگاہ ہو جاؤ فٹکار ہے مدین پر کم آبادت سمود جیسے کہ سمود پر فٹکار ہوئی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعْعَاتِنَا میں نے ارس کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کا بذکر آئے گا تھوڑا سا جو آ رہا ہے اب ورنہ یہ چھے رکو ختم ہوئے امباؤ رسل کے ان میں سے دو رکو جو تھے وہ حضرت نو علیہ السلام کی حالات پر مشتمل تھے اور باقی سب کے لیے ایک ایک رکو آیا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعْعَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ الَا فِرْعَوْنَا وَبَلَعَئِ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور خواہ سے سندھ دے کر فرعون اس کے سرداروں کے پاس فَتَّبَعُوا اَمْرَ فِرْعَوْنَ لیکن ان بدبختوں نے فرعون ہی کی پیروی کی اسی کے حکم کو مانا اسی کی بات پر چلے وَمَا عَمْرُ فِرْعَوْنَ ابن عشید حالانکہ وہ فرعون کا معاملہ جو ہے وہ کوئی کامیابی والی راہ نہیں تھی ہدایت والی راہ نہیں تھی اَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اب قیامت کے دن وہ آئے گا آگے آگے چلتا ہوا اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا آگے آگے آئے گا یوم القیامت پیچھے پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی فَأَوْرَدَهُمْ الْنَار اور پھر وہ لاکر آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا جہنم تک پہنچا دے گا وَبِسَلْ وِرْدُ الْمَوْرُود اور وہ بہت برا گھاٹ ہے جس پر اترا جائے جیسے کوئی پانی پینے کے لیے جانور آتے ہیں ان کا کوئی سردار جو ہے وہ آگے آگے آ رہا ہو وہ سب گھاٹ پر وہ اپنے پورے کافلے کو لے آتا ہے اسی طریقے سے یہ جہنم کے گھاٹ پر اس آگ کے گھاٹ پر لا اتارے گا فرعون اپنی قوم کو وَأُتْبِعُوا فِي آزِهِ لَعْنَتَن اور اس دنیا میں بھی ان پر لانت جو ہے ان کے پیچھے لگا دی گئی وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ وَقِيَامَتْ تَجِنْ بِي بِسَرْ وِفْدُ الْمَرْفُود بُرَا ہے وہ انام جو ان کو ملنے والا ہے ذَالِكَ مِنْ أَمْبَائِ الْقُرَابِ یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں اور بڑے بلکوں کے اہم خبریں نَقُسْتُ رُحَالَيْكَ جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں آپ پر مِنْحَا قَائِمُمْ وَحَسِید ان میں سے ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں موجود ہیں اور ایسی بھی ہیں کہ جو بلکل ختم ہو گئی موجود ہو گئی حسید کا لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کے لیے جبکہ فصل کٹ نہیں جائے فصل کٹ رہی ہو تو جو منظر نظر آتا ہے وہاں پر جو ویرانی ہوتی ہے تو بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ قومِ آباد تھی تو ان کا نام و نشان کٹ نہیں رہا جیسے کہ قومِ آدھ کہاں تھی اب ان کا نام و نشان نہیں اگرچہ ابھی حال ہی میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا جو شہر ہے اور شداد کی جو جنت تھی اس کے آثار مل گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ زیر زمین ہے سطح زمین کے اوپر ان کا کوئی نام و نشان نہیں لیکن یہ کہ جیسے سموت کے مسکن جو ہے وہ بھی موجود ہیں منہا قائم وحسید وما ظلمناہو ولیکن ظلم انفسہم اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا فما اغنت عنہم آلحتہم اللہی ادون من دون اللہ ہے تو کچھ کام نہ آسکے اور کچھ بچا نہ سکے انہیں ان کے وہ آلحہ وہ معبود کہ جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا من شیع کچھ بھی لما جا عبر ربک جب تیرے رب کا حکم آ گیا وما ظادوہم غیرہ تطبیب اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر تباہی اور بربادی کا وَقَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اَذَا أَخْذَ الْقُرَاءِ اور ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی اے نبی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو وَحِیَ ظَالِمُتُن جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں گناہگار ہوتی ہیں ان میں گناہ کا اور معصیت کا عام چلن ہو جاتا ہے اِنَّ اَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيد یقیناً اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردنات بھی ہے بڑی سخت ہے جیسے کہ آخری پارے میں اِنَّ بَتْ شَرَبِّكَ الْشَدِيدُ اِنَّ فِي ظَالِكَ الْآَيَطَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈڑتے ہوں وہ وہ دن ہے جس کے لیے لوگوں کو لا محالہ جمع کیا جائے گا وَذَالِكَ يَوْمُ مشہود اور وہ دن ہے پیشی کا سب کو پیش ہونا ہے وَمَا نُوَخِّرِهُ الْا عَجْرِمْ مَعْدُود اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے جس دن جبکہ وہ دن آ جائے گا لا تقلم نفس الا بیذن کوئی ذی نفس زمان نہیں کھول سکے گا مگر اللہ کے اذن سے فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيد تو انسانوں میں سے شقی بھی ہوں گے بدبخت بھی ہوں گے سعید بھی ہوں گے نیک بخت ہوں گے فَمَلَّذِينَ الشَّقُو تو وہ لوگ کے جو بدبخت ہیں فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيرٌ وہ آگ میں ہوں گے جس میں ان کو وہاں چیخنا چلانا ہے دھارنا ہے اپنے درد سے کم سے خالدین فِيهَا اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَاللَّوْد جب تک کہ رہے آسمان اور زمین اِلَّا مَا شَا رَبُّك سوائے اس کے کہ جو چاہے تیرا رب یہ درہ مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فِيهَا اس میں کچھ استثناءات بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا جہنم کب تک رہے گی مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَاللَّوْد جب تک آسمان اور زمین رہیں اب اس سے مراد عبدیت بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کیا یہ ایک خاص اس کا نظام ہے ایک وقت میں آخر یہ نظام بدھل جائے پھر کوئی اور آسمان کوئی اور زمین تخلیق فرمائے بارک اس وقت تک جب تک یہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے تو یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے اس میں بھی ایک استثناء اللہ کا اختیار ہے اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلق ہے جیسا کہ ہم نے ارز کیا کئی دوہ ارز کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے دردیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر عدل کرنا باجب ہے لیکن یہ کہ وہ عدل کرے گا اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے وہ کسی کو چاہے تو نکال لے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ عبدی ہے اللہ نکالے گا نہیں واللہ عالم ان ربکہ فعال لما یریب یقینا آپ کا رب جو ہے جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ السُعِيدِ اور جو لوگ نیک بخت ثابت ہوں گے فَفِلْ جَنَّتِ خَالِدِينَ فِيْهَا اور وہ جنت میں رہے گے ہمیشہ ہمیش مَا دَعْمَتِ السَّمَاوَاتُ وَلَرْدِ جب تک رہے آسمان اور زمین إِلَّا مَا شَا رَبُّكْ سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے عطان غیرہ مجزوز اور یہ جو بخشش ہے یہ بے انتہا ہوگی اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا یہ اضافی نفس جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دوزخ کے لیے نہیں آیا یہ جو ذرا ذرا سا باریک باریک فرق ہوتا ہے پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نکتے نکلتے ہیں اس سے پھر محققین نے علماء نے جو ہیں پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجماعی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں عبدی ہیں ہمیش 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 کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیہ کے ہیں شیخ ابن عربی اگرچہ ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سے چیزوں کے اندر اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت ترقیب کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت تو عبدی ہے دوزخ عبدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا چاہے وہ عرب ہا عرب سال کے بعد آئے وہ ہمارے اعتمار سے عبدی ہو ہمارے اعتمار سے انفائنائٹی ہوگا لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی یہ ان کی رائے ہے فَلَا تَغَ فِي بِرِيَتِم مِمَا يَعْبُدُهَا اُلَائِ تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوجھ رہے ہیں مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ عَبَاہُمْ نہیں پوجھ رہے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے عبا و جات پوچھتے رہے من قبل اس سے پہلے وَإِنَّا لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غیرَ منقوس اور ہم انہیں ان کا جو عجل اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے حق ہے پورا پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اَفَقْتُ الْفَقِیِ اور موسیٰ کو حملے کتاب دی تھی پھر اس میں اختلافات پیدا کر دیئے گئے وَلَوْلَا قَلِمَةُنْ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُدْيَا بَيْنَهُمْ اور اگر نہ ہوتی ایک بات تیرے رب کی پہلے ہی سے تیع یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کے طرف سے معیر ہے تو ان کے معمیر فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِیب اور اب تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہے وہ تورات اس کتاب کے بارے میں وہ شکوک و شبحات میں مقتلا ہو گئے یہ بات جو ہے سورہ شورہ میں پھل کر آئے گی کہ رسولوں کے کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارش بنتی ہے پھر ان کی امت اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے ازمیلال آتا ہے بے عملی آتی ہے تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبحات پیدا ہو جاتے ہیں وَإِنَّكُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَانَهُمْ اور لازمان یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے عمال کا پورا پورا عجر دے گا بدلہ دے گا اندہو بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِير جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے فَاسْتَقِمْكَ مَا عُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَعَاكَ تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ یعنی توبہ کی ہے وہ شرک سے باز آئے ہیں کفر کو چھوڑا ہے ایمان لائے ہیں پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ اور اب آگے نہ بڑھئے حد سے تجاوز نہ کیجئے یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی کریں کہ جلدی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دیں تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غصے میں آ جائیں اور لوگوں کی مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو حلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور دیکھو اس ظالموں کی طرف کوئی جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے ہندر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کی وجہ سے تمہاری ان کے ساتھ جو پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں اگر کہیں اس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ جھک جاؤ گے فتمسکم النار تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی وما لکم من دون اللہ من اولیاء اور پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے سمالاتنسرون پر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اور اے نبی نماز کو قائم رکھی اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے سیغے میں حضور سے ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر خطاب امت سے ہے مسلمانوں سے ہے حضور کی مساکت سے اہل ایمان جو ہے وہ مخاطب ہے نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف فجر ہے ادھر مغرب ہے یا اثر ہے یہ نہار کا دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور اثر شمار ہوں گے وزولف من اللہ اور کچھ ٹکڑے رات کے اب مغرب اشاہ کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں تو اس طریقے سے یہ مختلف شروع میں جب سے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے پانچ نمازوں کا نظام نہیں تھا وہ تو سن جارہ نبوی میں جبکہ یہ میراج ہوئی ہے اس وقت پھر پانچ نمازوں کا نظام آیا ہے ورنہ پورے مکی دور کے دس برس بلکہ ساڑھے دس برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا کبھی صبح شاہد کی بات کہہ دی ہے صبح شام کرو سورہ بن اسرائیل میں بھی ایک بات آ جائے گی وہ وہاں پڑھیں گے وَاقِمِ الصَّلَا تَطْرَفِيَنْ نَحَارِ وَضُّلَفُمْ مِنَ اللَّهِ اِلَّنْ حَسَنَاتِ يُضْرِبْنَ السَّيِّعَاتِ یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں ذالکہ ذکرہ لزاکرین اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لئے وَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضْيُّ عَجْلَ الْمُحْسَنِينَ اور صبر کیجئے اللہ تعالی محسنین کا نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُوْ بَقِيَّةِمْ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھی ایسے اُلُوْ بَقِيَّةِ ہوتے ایسے حقِ علم بردار ہوتے یَنْ هَوْ لَا نِي فَسَادِ فِي الْأَرْضِ جو لوگوں کو اپنی اپنی قوموں کو روکتے رہے تھے زمین میں فساد مچانے سے اِلَّا قَلِيلًا مِنْ مِنْ مَنْ عَنْ جَائِنَا مِنْ سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا یعنی جو لوگ بھی نہیں ملکن کرتے رہے روکتے رہے بدی سے روکتے رہے کفر سے روکتے رہے شرک سے روکتے رہے ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے وَتَّبَعَ اللَّذِينَ ظَلَمُ مَا اُتْنِ فُوْفِي اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کے ربش اختیار کی وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا وَقَانُ مُجْرِبِينَ اور یقیناً وہ مجرم تھے وَمَا قَانَ رَبُكَ لَيُّهْلِكَ الْقُرَابِ الظُلْمٍ اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ حالات کرنے والا نہیں ہے کہ خواب بغیر ان کی یعنی خرابی کے عامال کے بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی حالات کر دیتا وَمَا قَانَ رَبُكَ لَيُّهْلِكَ الْقُرَابِ الظُلْمٍ وَآَهْلُهَا مُسْلِحُونَ جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مسلح ہوں اچھے کردار کے لوگ ہوں اصلاح کرنے والے ہوں صالح ہوں وَلَوْشَا رَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّتًا وَاحِدَتًا اور اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو تمام نو انسانی کو ایک امت بنا دیتا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ لیکن نہیں یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا صرف فرض یہ ہے کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے تفرقہ نہ ہو جائے اختلاف اختلاف ہے ایک رائے میری ایک رائے آپ کی ہے چھیک ہے آپ کے پاس یہ دلائل ہیں آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے آپ اس پرابل کیجئے میرے پاس یہ دلیل ہے میرا دل اس پر ٹھکتا ہے میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں آپ نے اس کو زیادہ مضبوط سمجھا ہے کوئی حرق نہیں میں بھی قرآن اسمت سے استدال کر رہا ہوں آپ بھی قرآن اسمت سے استدال کر رہا ہوں امام ابو حریفہ نے بھی کیا ہے تو وہی سے استدال کیا ہے امام شافی نے بھی کیا تو اختلاف تو اختلاف ہے تفرقہ نہ ہو کہ تم اور من دیگرم تو دیگری میں اور ہوں تم اور ہو یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے لیکن اختلاف لا یدالون مختلفین وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگہ رنگ سے ہے رونکے چبر ایزاک اس چبر جہاں کوئے زیب اختلاف سے اختلاف تو ہے منوطنی اگر دنیا میں ہو تو دھلیت انسان کی اکتا جائے یہاں تو یہ کہ رنگہ رنگی ہو تنوہ ہو تو اس سے ہی انسان جہاں کی جو زبائش ہے اور رونکے ہیں وَلَا يُدَالُونَ مُقْتَلِفِينَ اللَّهُ مَنْ رَحِمَ رَبُّ سوائے اس کے جس پر تلعا رب غیم فرما دے بلے ذالے کا خلقہ ہو اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ہے ان کو دو افراد کے لزاج ایک نہیں ہے دو افراد کے ہنگوٹوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں لکیرے ایک جیسی نہیں ہیں دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں یہ تو اللہ تعالی نے بنایا ہے تخلیق کے اندر اب جین کسی کے کچھ ہے کسی کے کچھ ہے کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں اَنَّاسُ قَلْ مَعَادِن اور یہ تمام انسان وَمِلْ جِنَّتِ وَنَّاسِ اِجْمَعِينَ اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے یعنی اس نے جنت بنائی ہے اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہلِ حق کے ذریعے سے جہنم بھی تو بنا رکھی ہے اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے تو اس دنیا کے اندھن جو کفار ہیں مشرقین ہیں گناہگار ہیں جو آیاشیاں کر رہے ہیں بنماش ہیں اور جو ظالم ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لئے ایندھن ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے وَتُلَّنَقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلُ اب یہ وہ اسطلعہ آگئی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا أَمْبَاءُ الرُّسُلُ اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں حضرت نوح حضرت حود حضرت سالح حضرت لوت حضرت شعیب حضرت موسی یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں مِنْ أَمْبَاءِ الرُسُلُ مَا نُصَبْتُ بَحِ فُوَادَةَ اور یہ اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جمع دیں مضبوطی دیں یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیٹ رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ یہ ہوا ہے ہمارے رسول جب بھی آئے ایسی مخالفت ہوئی ہے اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جیلی ہیں حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو علاق کر چکے ہوتے تو اگر اسی صورت سے آج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہیں اس کے حالات ہیں تو اس سے یہ کہ دل کو تسبیت ہوتی ہے کہ بالآخر کامیاب کون ہوا آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئی تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے وَجَاكَ فِي حَذِي الْحَقُّ اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے وَمَعْزَتٌ اور نصیحت آ گئی ہے وَذِكْرَا اور یاد دہانی آ گئی ہے للمومنین اہل ایمان کے لئے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اعملوا علا مکانتکم کرلو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو کوئی اختلاف کوئی بھی اپنا دقیقہ فروغ داشت نہ رکھو میری مخالفت میں جو بھی تم دشمنی میں کر کر سکتے کرو اِنَّا عَامِنُونَ ہم بھی اب کر رہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے اور ہم بھی منتظر ہیں وَلِلَّهِ جَعْمُ السَّمَا وَاتِ وَالْلَرْدِ اور اللہی کے لئے ہے آسمان ورزمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانیں وَرْإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْعَبْرُ كُلُّهُ اور کُل کا کُل معاملہ دل آخر اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا فابد ہو بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے وَتَوَقَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر توقل کیجئے آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ نَبَّا تَعْمَلُونَ اور یقین انہا آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر رہی ہے یہاں ناکِ فندل و کرم سے سورہ اہود مکمل ہوئی جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا یہ جو سلسلہ شروع ہوا چودہ سورتوں کا پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس سورہ اہود علیہ السلام البتہ جو تیسرا اس کے اندر سب گروپ میں نے کہا تھا تیم تیم کے سب گروپ ہیں یہ تیسری سورہ جو ہے سورہ یوسف یہ بالکل پورے قرآن میں منفرد ہے اپنے مزاج کی اس کے ساتھ جزوی سی مشابہت آئے گی ایک سورت کی میں میں بات نعز کروں گا اس وقت یہ ہے کہ اس کو نوٹ کیجئے کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا ذکر سورہ انام میں ہم نے پڑھ لیا کچھ تھوڑا سا ذکر جو ہے سورہ اہود کے اندر آ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اصل جو آیا ہے ایام اللہ فذکرہم بے ایام اللہ یہ قصص النبیین کے اعتبار سے یہ منفرد صورت ہے پوری صورت ایک نبی کے حالات پر مشتبل قرآن مجید میں اس کی کوئی اور مثال نہیں پھر یہ کہ اس میں وہ رنگ ہے ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں رسول ہوں مجھے مانو میری اطاعت کرو اور وہاں کی جو قوم تھی اور بادشاہ جو تھا اس سے کوئی تعاون نہ کیا ہو کچھ نہیں وہ اندازی نہیں نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا کچھ نہیں تو نبی میں اور رسول میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کنٹراسٹ اچھی طرح سمجھ بھیجے حضرت یوسف نبی تھے رسول نہیں تھے رسول بنا کر اسے بھیج دیا جاتا تھا وہ تو پہلے کہتا تھا مجھے مانو میری اطاعت کرو اس کے بعد اگلی بات ہوگی لیکن نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا نبی جیسے کہ مسلح ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں اور یا اللہ ہوتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے برگوزیدہ بندے ہوتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری اس امت کے اندر حضور کے بعد کتنے ہیں اور یا اللہ پیدا ہوئے ہیں اونچی سی اونچی شخصیت ہے کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے نبی میں سے کوئی نہیں ہے لیکن انبیاء بنیسرائیم جو ہیں وہ گویا کہ اور یا اللہ ہی تھے زیادہ تک لیکن ان پر وحی بھی آتی تھی وہ تسلسل جو ہے وحی کا چل رہا تھا لیکن رسول وہی تھے جنہیں ترائیون کے ساتھ کسی قوم کے طرف بھی دیا جائے حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے اس کا ایک حبب ہے میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا آپ کی قیام مکہ کے دور کا زمانے کا تو اس میں یہ کچھ چیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے اب انہیں تو امید تھی منتظر تھے نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا یہاں بات بلکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہا اچھا تمہارے ہم سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں یہ یہ یہودی بنیس رائیل ہے یہ بسر میں کیسے پہنچ گئے جو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر آئے لیکن کیسے پہنچے پہنچنے کا سبب کیا تھا کیا ماجرہ تھا یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ سورت نادوی فرما دی اور اس مدر خوبصورت انداز میں نادوی کی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہے اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا موضوع دیکھی 1947 میں میں میٹرک انتان دے چکا تھا ہمارا ریزلٹ بھی آ چکا تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات شروع فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں میں حسار میں تھا تو حسار اس شہر کا نام تھا لیکن ہم اس میں محسور بھی ہو گئے تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہم نے مورچے ورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے اس دوران میں ظاہر بات ہے کرنے کا کوئی اور کام تھا وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں باقی کوئی کام نہیں تو میں اور میرے بڑے بھائی اس سمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر میں بیٹھ کر جو چونکہ انہوں نے بھی وہ مشرق ویسے چھ سال بڑے ہیں انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی اور میں نے تازہ قدر میٹرک کیا تھا اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے اور ترجمان القرآن جو مورنا محدودی کا رسالہ تھا اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی اچھی تھی تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی اور ذاکرہ کرتے تھے تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کچھ انس کو سمجھنا کچھ پڑھنا یہ تو تھا لیکن جو ایک معنوی ایک ربط قائم ہوا ذہنی رشتہ ہے قلبی رشتہ وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح تعبیر کے جو مورنہ موضوع دید تفہیم القرآن میں کی دید بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات و ذکر الحقیم